سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و متات کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری و یسر لی امری و اہلو العقدات من لسانی یفقعو قولی و جعلی وزیعا من اخلی اللہم الہمنا رشدا و عزنا من شرور انفسنا اللہم رنال حق حقا ورزکنا اتباعا اللہمارن الباطلا باطلا ورزکنا جتنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ البقرآ آیت نمبر دو سو انیس تو نائنٹین يسألونک عن الحمر والمیسر قل فیهما اسم قبیر و منافی للناس و اسمهما اکبر من نفعهما و يسألونک مازا ينفقون قل العف قزالگا يبین اللہ لكم اللہ آیات لعالکم تتفکرون وہ سوال کرتے ہیں آپ سے سورہ بکرآ مدنی صورت ہے ہجرت ہو چکی ہے باقاعدہ ایک اسلامی ریاست کا قیام ہو چکا ہے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ اکرام اور وہ ساتھی اب ایمان کے بعد عمل کرنے کے لیے کلی طور پر آزاد ہیں خود مختار ہیں مدینہ کی اس ریاست میں اب ان کو ان کی شریعت کے احقامات احقامات طریقے خدود قوانین قلال قرام یہ کھول کے بتایا گیا ہے اور یہی مدنی صورتوں کا خاص سا ہے سورہ بکرہ میں ایک خاص انداز میں شروع میں تو پہلے تمہید کتاب مانگی اللہ نے کتاب دی کہا یہ کتاب ہے ہدایت کا رستہ ہے تھامو گے تو متقی بنو گے فلاح پاؤ گے پکرنے کے بعد انکار کرو گے تو والا ہم عذاب و نعلیم سے دوچار ہو جاؤ گے ماننے کے بعد ڈاماڈول ہو جاؤ گے تو نفاق کی وجہ سے بھی عذاب سے دوچار ہو گے اور اگر جاننے ماننے کے بعد فسق اور نافرمانی پر اترو گے تو فاسق بن کے اولائے کا ہم الخاسرون بن جاؤ گے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے داستان اور اداز سنائی بنی اسرائیل کی قوم کی یخود کے مغدوب فباؤ بغض بن علا قضب ان کی داستان سنائیں ایک بنیادی تمہید بتائی گئی طریقے بتائے گئے اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یا ایوہ اللہ زین آمنو قطبہ کے طریقے سے یا کچھ سوالوں کے جواب دے کر کچھ بنیادی احکامات شریعت کے طریقے حلال اور حرام کے طریقے سمجھا رہے ہیں سورہ البقرہ میں تو سوال آیا وہ آپ سے سوال کرتے ہیں جوے اور شراب کے بارے میں عرب کے علاقوں میں اس دور جہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور باسطے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ دور جو جہلیت میں بالکل غرق تھا جہلیت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے چھائے ہوئے تھے اخلاقی تنظل شدید تھا شراب جوا کی لط بری طرح سے ان علاقوں میں رائج تھی بڑے بری طرح سے عدی تھی گھرے ہوئے تھے گے شراب میں اور جوے میں گھٹی میں پڑی ہوئی تھی ان کے شراب یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بہت دفعہ بتا چکی ہوں کہ قرآن کے احقامات یقلخت نہیں آئے تھے بتدریج آئے تھے تئیس سالوں میں آئستہ آئستہ یہ باران رحمت بدلا تھا ان کے دل بدلے تھے سوچیں بدلی تھی طریقے بدلے تھے اور عقیدہ نسک میں بھی ہماری بات ہوئی تھی کہ احقامات بتدریج آئے تھے پہلا حکم سینسٹائزیشن احساس حساسیت اس چیز کی کراہت یا اس چیز کی پسندید کی پھر اس کے بعد دوسرا حکم مجھ سے ذرا آلہ اور بردار بہتر درجے کا اور پھر فائنل حکم یہ طریقہ اکار میں نے آپ کو عقیدہ نسک پہ جب بات کی تھی مانان سخو میں نایات نوننسیہ ناکتی بخیرم منہ اومسلیہ علم تعلمن اللہ حالا کل شیئن قدیر تو عقیدہ نسک پہ ہماری بات ہوئی تھی کہ احقامات بتدریج کیسے آتی ہیں اور میں نے آپ کو مثالوں سے واضح بھی کیا شراب اور جوہ ان کی گھٹی میں داخل تھا بری طرح ان کے عادی تھے اور یاد رکھیں کہ جس چیز کا انسان خاص اور پھر شراب جیسی چیز کا جو عادی ہے اس کو ویڈراؤ کرنا آسان نہیں ہوتا تو یہ جو شراب کی ایرادکیشن اور شراب کی ویڈراؤل اس معاشرے میں تھی یہ سلو پروگریسیو تھی بتدریج کی گئی تھی ایک دن صبح اٹھ کے یہ نہیں کہا گیا تھا شراب چھوڑ دو نہیں this was humanly impossible socially eradication possible نہیں تھی ہر نشہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہی چھوڑا جاتے آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہے تو آہستہ آہستہ احقامات آئے ایک حکم آیا اس کے بعد اگلا اس کے بعد اگلا اور یوں آہستہ آہستہ اس معاشرے میں سے شراب اور جوہ جو ہے یہ نکال آگیا شراب اور جوہ کے حوالے سے یہ آنے والا پہلا حکم ہے کہ وہ آپ سے شراب اور جوہ کے بارے میں پوچھتے ہیں اس پہلے فرس نمبر پر آنے والے حکم میں شراب کی حرمت اس کی منع ہی نہیں کچھ بھی نہیں صرف اس کی کراخت اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا اس کے گناہ کے ہونے کا اس کے نقصان دے ہونے کا اور اس کی اللہ کے ہاں ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا ورنہ منع نہیں کیا گیا کہ وہ آپ سے اب اس جاہلیت کے دور کے لوگ آپ سے شراب اور جوہ کے بارے میں پوچھیں گے کہ اس کے بارے میں کیا کریں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے فیہما اسمن قبیر اس میں بہت بڑا گناہ ہے گویا شراب اور جوہ کو اس آیت ہی میں اسمن قبیر اور قبیرہ گناہ کہتی آگیا اس میں گناہ تو بہت بڑا ہے وہ منافیو لناس لیکن اس میں کچھ لوگوں کے لئے فائدے بھی ہیں اور چونکہ گناہ بھی ہے اور فائدے بھی ہیں تو پھر کیا کریں بیلنس کیا ہے وہ اسم ہما اکبرو من نفعہما ویسے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کا جو گناہ ہے وہ اس کے فائدوں سے زیادہ ہے سو لہذا ابانڈن اس کے نقصانات اس کے فائدوں سے زیادہ ہیں کسی چیز کو رکھنا ہے کسی چیز کو چھوڑنا ہے اس کا پیمانہ کیا ہے اس کے فائدے اگر زیادہ ہیں تو اس کو رکھیں گے اور اگر اس کے نقصانات مرتب ہونے والے زیادہ ہیں تو اس کو چھوڑ دیے جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ پہلے نمبر پر آنے والا شراب کے حوالے سے حکم ان کی زبان کا سوال اور اس سوال کا جواب کے آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان کو سینزٹائز کر دیں کہ اس میں گناہ اور اس میں نقصانات بہت سے ہیں ہاں فائدے ہیں لیکن اوبرال اگر ایسے سروے اور بیلنس آؤٹ کیا جائے تو اس کے نقصان اس کے فائدوں سے زیادہ ہے تو چونکہ نقصانات زیادہ ہیں تو پھر اس کو چھوڑ دو یہ پہلے نمبر پر آنے والا حکم ہے اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے شراب کے حوالے سے سورہ نسا میں حکم آ گیا واضح طور پر کہ دیکھو اب اس کے بعد اگر تم نشے کی حالت میں ہو تم مدھوش ہونا تو تم اس کے بعد نماز کے قریب نہ جانا سورہ نسا کا یہ دوسرا حکم آنے کے بعد حدیث کے ذریعے سورہ بکرہ کی یہ پہلی آیت گویا منسوخ ٹھہری اس آیت سے کہیں کسی طرح شراب کے حرام نہ ہونے کا جواز اخص نہیں کیا جاز حالانکہ یہ قرآن میں موجود ہے حالانکہ یہ قرآن کی قوحان سورہ بکرہ میں موجود ہے لیکن چونکہ عقیدہ نسق جستہ قرآن ذکر کرتا ہے اور حدیث جو اس آیت کو منسوخ قرار دیتی ہے ان دونوں کے حوالے سے اب اس آیت سے شراب اور جوے کے احقامات کا جواز نہیں نکالا جا سکتا اس کو کوٹ کر کے یہ ہرگز نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ نے شراب اور جوے کو حرام نہیں کیا کیونکہ یہ آیت ہی منسوخ ہے دوسرے نمبر پر آئے تائیس سورہ نسا میں اور پھر حتمی احقامات آگے سورہ المائتہ میں اللہ نے مومنوں کو ایمان لانے والوں کو مخاطب کیا اور بتا دیا کہ بے شک یہ جو شراب ہے یہ جوہ ہے یہ بتھ ہیں آستانے ہیں یہ تیر ہیں انساب ہیں ازلام ہیں یہ کیا ہیں یہ بتھ یہ تیر یہ پانسے یہ ازلام یہ شراب اور یہ جوہ یہ گندے شیطانی کام رجس گندے شیطانی کام ہے تم ان سے اشتناب کرو پہلو تہی کرو ان کے قریب بھی نہ جانا ابسٹیننس کا حکم اور اس سے ابسٹین کرو گے اور اس سے سٹے اوے کرو گے لَعَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ تَاكِ تُمْهِ فَلَاخْتِی جَائِ یہ تیسرے نمبر پر یہ حکم آیا اور سورہ مائدہ کی اس آیت کے بعد شراب اور جوہے کے حوالے سے پہلے آنے والے دو احقامات بھی منسوخ ٹھہرے گویاں حتمی حکم شراب کے حوالے سے فجتانیبو ہی کا حکم ہے اور وہیں سے شراب کی خرمت کا جواز واضح ہوتا انشاءاللہ سورہ مائدہ کی آیات میں اس کی وضاحت سے بات بھی کریں گے تو لہٰذا یہ سورہ بکرہ کی آیت اور سورہ نساء کی آیت یہ منسوخ کردہ آیات ہیں شراب کے حوالے سے حتمی حکم سورہ مائدہ سے وضاحت ہوتا ہے اس ابتدائی حکم میں جو کہ اب منسوخ ہے اللہ نے شراب کی کراحت کو ہائلائٹ کیا ہے اللہ کے ہاں اس کی ناپسندیدگی کا تذکرہ فرمائے اس کے اسم ان قبیروں کو مذکور کیا ہے اور ساتھ ہی کہہ دی ہے کہ اس میں وہ منہ فیول ناس بھی ہیں شراب میں لوگوں کے لئے نفع حدیث کے الفاظ تو آتے ہیں کسی نشاور چیز میں کوئی فائدہ نہیں کوئی نفع نہیں پھر یہ کیا نفع ہے یہ شراب میں کس نفع کی بات ہو رہی ہے اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے خدارہ یہ وہ نفع نہیں ہے جو آج بس سوقات آپ دیکھیں کہ کچھ اتباہ کچھ ڈاکٹرز اس کے اندر فائدے بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں میں نے خود سنا ہے کہ کچھ کارڈیولوجسٹ وہ دل کے جو مائے ڈاکٹر ہوتے ہیں کسی شخص کو اگر دل کی بیماریاں ہارٹ اٹیک وغیرہ ہو جائے اور اس کی خون کی نالیاں دل کی سکڑ جائیں اور اس کو ہارٹ اٹیک کا امکان بڑھ جاتا ہے تو ایسے مریضوں کے لئے کچھ کارڈیولوجسٹ یہ تجویز دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر وہ رات کو سوتے ہیں وہ کوئی تھوڑا سا وائن یا برینڈی لے لے تو وہ اس کی دل کی سرکولیشن کے لئے پیت تر ہے یہ وہ نفع نہیں ہے یہ قرآن و منافع لے ناس ان منافعوں اور ان نفعوں کا ذکر نہیں کر اور لوگ پھر کوٹ کرنے والے اسی کو کوٹ کرتے ہیں بچوں کے ڈاکٹروں کو بیسا اوقات آپ نے سنا ہوگا کہ وہ بچے کو چھاتی میں ریشہ آ جائے یا نمونیا وغیرہ ہو جائے تو بس اوقات وہ ڈاکٹر ماں کو کہتے ہیں اس کو برینڈی کا ایک چمچہ رات کو پلا دینا یہ کیا ہے اس کے سینے کی اس ساری کی ساری جو تلخی ہے اور وہ جو ریشہ جمع ہوئے اس کو گھولانے کے لئے فائدہ دے گا یہ وہ منافع لے ناس نہیں ہے جو آج میڈیکلی کچھ لوگ کوٹ کرتے ہیں یہ منافع لے ناس کس کے لئے ہے یہ وہ عرب کی بستی ہے اصل میں عرب کی بستی میں ہوتا کیا تھا جاہل لوگ تھے بلکل ہی گوار بدو انپڑ جاہل لوگ تھے ان کے ہاں ہوتا یہ تھا کہ ان کے جو اپنے قومی تہوار تھے یا ان کے خوشیوں غمیوں کے جو خوشیوں کے جو موقع تھے اس پر یہ بڑے بڑے میلے ٹھیلے کرتے تھے ان کے فیسٹیولز ہوتے تھے ان فیسٹیولز پر ان تہواروں پر ان کے میلے ہوتے تھے یہ سہراؤں میں یہ میلے برپا کرتے تھے اور ان میلوں میں ہوتا کیا تھا کہ جو اس قبیلے کے امیر لوگ ان کے رئیس ان کے سردار صاحبِ ماں لوگ یہ سب ان میلوں پر جاتے تھے ان میلوں پر جا کے شراب کی تو عادی تھے یہ خوب خوب شراب پیتے تھے ان فیسٹیولز ان میلوں پر جا کے ان کے عمراء ان کے روساء ان کے سردار یہ خوب شراب پیتے تھے نشے کے نشے میں دھت ہو کر پھر یہ جوہ کھلتے تھے اور پھر ہوتا یہ تھا کہ جوہ میں جو شخص جیت جاتا تھا جو جیتتا تھا اور جتنی چیز جیتتا تھا وہ کیا کرتے تھے اس کی پھر وہ محفلیں برپا کرتے تھے وہ جوہ میں جیتے جانا والا مال وہ امیر زادہ یا وہ سردار وہ مال غریبوں میں لٹا دیتا تھا غریبوں کو مال لٹا دیتے تھے اپنے اونٹ اپنے جانور زبا کر کر کے اس نشے اور اس جوہ کے بعد وہ غریبوں کو کھلاتے تھے اور اس وجہ سے یہ رئیس اور یہ سردار یہ آٹومیٹکلی ازیوم کرتے تھے کہ دیکھو ہم ان میلوں ٹھیلوں میں جاتے ہیں ہم شراب پیتے ہیں ہم جوہ کھیلتے ہیں کتنے بھوکوں کا بندوبست ہو جاتا ہے کتنوں کو مال مل جاتا ہے فقیروں یتیموں کو بیواؤں کو ہمارے جوہ کا مال ہوتا ہے ہم جوہ جتے ہیں تو وہ ان کو مل جاتا ہے کتنے گھروں کے چولے جل جاتے ہیں ہمارے اس جوہ کے مال کی وجہ سے ہمارے اس جوہ کے جانوروں کے زبا ہونے کے بعد کھا پی لیتے ہیں پیٹ بھر لیتے ہیں تو ان کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم نے یہ جوہ نہ کھیلا اور ہم نے یہ شراب نہ پی تو بہت سے بھوکے اور بہت سے فقیر اور بہت سے کنگلے جو ہیں وہ اس مال سے محلوم رہ جائیں گے گویا ان کے نزدیک یہ منافع تھا یہ ایک نفع تھا ایک فائدہ تھا جو معاشرے کے کمزور پسے وے طبقے کو ہو رہا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں لگتا ہے کہ شراب اور جوہ میں تمہارے غریب غربہ اور تمہارے کمزور پسے وے طبقے کو کوئی فائدہ مل جاتا ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ شراب کے نقصان اس کے اس فائدوں سے زاتا ہے تو یاد رکھئے گا یہ منافع لناز یہ شراب کے کوئی ہیلتھ ایڈوانٹیجز نہیں ہیں یہ کوئی میڈیکل ایڈوانٹیجز نہیں ہیں جس کا قرآن ذکر کر رہا ہے یہ صرف عرب کے معاشرے میں جو ان کے امیروں کا خیال تھا کہ شراب اور جوہ کی وجہ سے جو خاص مہربانی غریب طبقے کے اوپر ہوتی ہے یہ اس منافع لناز کی بات اس کے علاوہ اس سے زیادہ کچھ نہیں یہ جو ان کا خیال تھا کہ شراب اور جوہ سے ہمارا کمزور طبقہ مستفید ہو جاتا ہے اسے ملتا چلتا رویہ آج ہمارے آن بھی ہیں آج یہ جو بڑی بڑی شادیاں اور لمبی لمبی دعوتیں وہ شادی شروع ہوتی ہے مائیوں ڈھولکیاں میندیاں پتہ نہیں کتنی کتنی شادیاں پھر شادیوں پہ تھیمز پھر شادیوں پہ کھانے پھر وہاں پہ لائٹیں پھر وہاں پہ پھول وہاں پہ جوڑے وہاں پہ کپڑے وہاں پہ لٹے یہ کھاتا پیتا طبقہ آج ان کو سمجھایا جائے کہ یہ چیزیں اسراف ہیں یہ سنت کے بر خلاف ہیں یہ شریعت کا مزاج اور طریقہ نہیں ہے ان کو چھوڑ دو تو آج بہت سے کھاتے پیتے طبقہ کے لوگوں کو آپ سنیں گے لو یہ شادیاں ہوتی ہیں کھاتے پیتے لوگوں کے گھروں کی عورتیں کپڑے پہن تھی ہیں پتہ نہیں کتنے اڈے والوں کے کاروبار چال جاتے ہیں پتہ نہیں کتنے ٹیلرز اور کتنے ڈائرز کی دکانے چمکتی ہیں عورتیں پہن تھی ہیں تو اتنے بھوکے گھروں کے کاروبار چلے نہیں ہوئے اسے اور پھر ہم شادیاں کرتے ہیں تو پتہ نہیں کتنے کیٹرنگ والے کتنے دگوں والے کتنے ٹینٹنگ سروس والوں کا بھلا ہو جاتا ہے یہ شادی انڈسٹری ہے بہت سے بزنسز کو سپورٹ کرنے کا ذریعہ ہے بہت سے ایک بھوکے کمزور گھروں کو ایک فکر معاشق کا ذریعہ اور یہ جسٹیفائی کر لیتے ہیں چیزوں یاد رکھئے گا اگر یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو وہ فکر معاشق والوں کے لیے اللہ کوئی اور حلال جائز اور بہتر طریقہ ضرور وضع کر دے گا ایک حرام کام ایک ناپسندیدہ کام ایک غیر شرعی کام حدود اللہ سے تجاوز کا کام کرنا اور اس کو کسی کے فکر معاشق کا ذریعہ ہونے کا وسیلہ اور بہانہ بنا کر اپنے اس غلط روی کا جواز بنا لینا یہ قوم سب کسا طریقہ ہے بہرحال یہ اہل کتاب جو مشکین مکہ ہیں ان کا یہی طریقہ تھا اپنے شراب اور جوئے کو جسٹیفائی کرتے تھے اور کہتے تھے ہمارے شراب اور جوئے سے عمرہ کے شراب اور جوئے سے نیچے والے طبقے کو بہت فیض ملتا ہے اور بہت برکتیں پاتے ہیں مال سمیٹھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالی نے اس ابتدائی حکم میں واضح طور پر شراب اور جوئے کی ناپسندیدگی اس کے اسم قبیرون ہونے کا کھل نم کھلہ تذکرہ فرما دیا لیکن پھر اس کو دیکھ لیجئے یہ آیت اب منسوخ ہے یا سالونہ کا ماذا ینفکون وہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں اللہ نے کیا کہتیا قولِ لاف جو ضرورت سے زائد جو ضرورت سے زائد قضالِكَ يُوَيِّنُ اللَّهُ لَقُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ اللہ تو تمہارے لئے اسی طرح آیات بیان کرتے ہیں کہ تم سوچو تو صحیح کہ میں نے اپنی ضرورتیں کتنی بنا لئی ہیں اور میرا رب تو کہتے ہیں اپنے ضرورت سے زائد سب خرچ کر دو یہ تمہارا تھا ہی نہیں جو تمہیں تمہاری ضرورت سے زائدہ دیا گیا تھا تو کسی اور کا حق ہے جو تمہارے پاس اسی لئے اللہ یہ آیات بیان کرتے ہیں کہ تم سوچو تو صحیح کہ جو ضرورت سے زائدہ تھا وہ میرا تھا یا کسی اور کا اللہ ہمیں تفکر کی توفیق اطاف فرمائے اللہ اس تفکر کے بعد محاسبہ کر کے اس تغفار کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ اس تغفار کے بعد اصلاح کے طرف چلنا ہم سب کے لئے آسان بنا دے وہ سوال کرتے ہیں کہ ہم خرچ کیا کریں یہاں سے آگے سورہ البکرہ کے اختتام تک کل کے سبق میں بھی ہم نے بات کی یا سالونہ کا مازہ ینفکون قل ما انفقتم فلی الوالدینی والاقربین یہ کل بھی ہم نے بات کی تھی یہاں سے لے کے سورہ بکرہ کے اختتام تک بار بار انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ آئے گا اور پھر ایک دو رکوات میں جامع طریقے سے انفاق کا سسٹم سمجھا دیا جائے گا اس سٹیج کے اوپر مدنی صورت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی احقامات کیوں کیونکہ اسلامی ریاست بن چکی ہے اور مدینہ کے مسلمانوں کو اسلامی اکنامک سسٹم اسلامی معاشی نظام سمجھایا جا رہا ہے اور یاد رکھئے گا اسلامی معاشی نظام یا اسلام اکنامک سسٹم بنیادی طور پر انفاق فی سبیل اللہ کے گرد روٹیٹ کرتا ہے ایک اسلامی ریاست میں نظام معیشت کیا ہے مال کہاں آئے گا کیسے جائے گا کہاں سے گھومے گا کدھر گردش کرے گا یہ سارے کا سارا گھومتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے زکاة اور صدقات کا نظام ایک اسلامی معاشرے میں کی رول ہیں اس کے اکنامک سسٹم کو ڈیٹرمنٹ کرنے کے لئے کنجی جو ہے نا اسلامی معاشی نظام کی وہ صدقات اور زکاة کی گرد گھومتی ہے مال کیسے گھومے گا اوپر والے طبقے سے نیچے کیسے آئے گا اور نیچے سے اوپر کیسے جائے گا یہ سب انفاق فی سبیل اللہ ہے ریاست بن چکی ہے اسلامی ریاست کا قیام ہو چکا ہے اور اب اس اسلامی ریاست کے اندر معاشی نظام کو نافذ کرنے کے لئے اس مدنی ابتدائی مدنی صورت کے اندر بار بار انفاق فی سبیل اللہ کی طرف مائل کیا ہیمر کی جائیں گے یہ آیات بار بار آپ دیکھیں گے انڈ تک اب کتنے رکوات میں بار بار خرچ کرو خرچ کرو کیوں خرچ کرو کب خرچ کرو کیسے خرچ کرو کب booty کتنا خرچ کرو کیوں خرچ کریں گے تو کیا ہوگا اور پھر تان ٹوٹے گی جا کے دو پورے رکوات آ جائیں گے کہ اللہ پورا اس سسٹم کا طریقہ سکھائیں گے اور پھر alternative system سود پر بات ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالی آج یسے حالو نا کے ہے حوالے سے پوچھتے کہ وہ لوگ پوچھتے ہم خرچ کیا کریں اللہ کی راہ میں تو اللہ نے کہا جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کر دو قرآن کا کوئی حکم ایسا نہیں کہ جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کا پورا عمل کر کے نہ دکھایا ہو متفرق حدیث انفاق فی سبیل اللہ کے لیے آج بھی میں بتاؤں گی انشاءاللہ آگے بھی ذکر ہوتا رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کرو خرچ کرو اس سے پہلے کہ جان لبوں پہ آ جائے اور اس وقت تم کہنے لگو یہ مال فلان کو دے دو فلان کو دے دو اے ابن آدم یہ مال اس وقت تیرا نہیں ہے یہ مال اس وقت تیرے وارث کا ہے حدیث میں پھر کیا کہا گیا کہ موت کے وقت سے پہلے پہلے خرچ کرو کیونکہ جب موت کا وقت آئے گا اور اس وقت تم بھی کہنے لگو گے فلان کو دو فلان کو دو اس وقت یہ تمہارے نہیں ہے اس وقت تو ہے ہی تمہارے وارث کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کہتا ہے ابن آدم کہتا ہے ہائے میرا مال ہائے میرا مال ایسے ہے ابن آدم کہتا ہے ہائے میرا مال ہائے میرا مال ابن آدم تیرا مال تو وہ ہے جو تُو نے کھا کے اڑا دیا یعنی ہمارے مال میں سے ہمارا حصہ کیا ہے تیرا مال تو وہ ہے جو تُو نے کھا کے اڑا دیا جو تُو نے پہن کے پرانا کر دیا یا جو تُو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لئے صدقائی جاریہ بنا باقی میرا نہیں ہے میرے بال میں سے چاہے تجوری میری میں پڑھاو ہے چاہے بینک اکاؤنٹ میرے میں پڑھاو ہے چاہے سائن میرے سے نکلتا ہے لیکن اگر میں اس کو کھا لیتی ہوں پہن لیتی ہوں یا راہ اللہ خرچ کر دیتی ہوں تو وہ میرے حصے ہے اور اگر میں یہ تینوں کام نہیں کرتی تو پھر وہ میرے وارث کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے کٹ جاتا ہے اس کے بعد وہ نہیں کر پاتا کیا خیال ہے وہ جو شخص میت پڑھا پڑھیوی دیکھیے کبھی نماز پڑھ سکتا ہے اپنی تجوری میں سے نکال کے مال بانٹ سکتا ہے تسبیح کر سکتا ہے کچھ نہیں کر سکتا تو وہ میت ایسے پڑھی ہوتی ہے بے کم اقاس تمہارے سامنے پر ہم نے دیکھی ہیں انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے صرف تین عمل اس کے ساتھ چلتے رہتے ہیں ایک وہ نفع دینے والا علم جو وہ دنیا میں لوگوں کو سکھا گیا ایک وہ نفع دینے کوئی پوزیٹیو پروڈکٹیو دنیاوی یا دین کا لیکن بہترین علم دین کا علم ہے ایک وہ نفع دینے والا علم جو وہ دنیا میں لوگوں کو سکھا گیا وہ مال جو وہ اللہ کی رام میں خرچ کر گیا یا وہ نیک اولاد جو اس کے پیچھے اس کے لیے دعائے بخشش کرتی رہی وہ نیک اولاد وہ اپنے پیچھے چھوڑ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف امت کو تاقید نہیں کی بلکہ آپ کا اپنا عمل اور رویہ اس کی تصدیق کرتا ہے سنت الہی کیا ہے اللہ حیاء والا ہے اور مانگنے والے کو دعا کرنے والے کو یا مانگنے والے کو وہ خالی ہاتھ لوٹاتے اسے خیاءات دی اسی اللہ کی سنت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہ تھی کہ آپ کسی سوالی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے کسی سائل کو کسی سوالی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے الا یہ کہ آپ کے ہاتھ خود خالی ہوتے تھے ہمیں سنت سے پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی سوالی آپ سے سوال کرتا اگر آپ کے پاس کچھ نہ ہوتا تو آئندہ جب ملنے کا امکان ہوتا تب کا وعدہ کر کے اس سے معذرت کر لیتے کہ میرے پاس آج نہیں ہے فلان دن فلان دن میرے پاس امکان ہے آج آنا میں پھر دے دوں اور یہ بھی آپ کے دینے اور انفاق کی شان تھی قلیل اف ہاں یہ کیا شان ہے کہ آپ کے پاس جو ہوتا وہ آپ دے ڈالتے ہیں ہوا کیا ہے نا کہ ایک دن ایک سوالی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کا ریوڑ آپ کے پاس ہے وہ سوالی نے سوال کیا آپ نے سارے کا سارا ریوڑ اس سوالی کو دے دی وہ سوالی وہ سوالی اتنا اتنا امپریس ہوا آپ کے حسن اخلاق سے اور آپ کے انفاق سے اور آپ کے تبقل اللہ اور قنات سے کہ اس نے اپنی بستی والو خود تو اس نے جو اسلام قبول کیا سکیا اس نے اپنی بستی والوں کو جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کشادہ دستی آپ کی فراخی آپ کی سخاوت آپ کی عصار آپ کی جدہ سخا کا جو تعرف کروایا وہ شخص نے جا کے اپنے قبیلے والوں کو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اتنے سخی ہیں اتنے غنی ہیں کہ ان کو فقر و فقہ کا کچھ غم نہیں یاد رکھئے گا ہمارا دین بزور شمشیر نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خسن اخلاق کی وجہ سے پہلا آپ کا عصار آپ کا اخلاص آپ کا خلوص اور آپ کے یہ بہترین اخلاق اور یہ سخاوتیں تھیں جو دین کی اشاعت کا ذریعہ بنی تھی اللہ ہمیں یہ نمونے رقم کرنے کی توفیق قطع فرما دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غنی ہیں کہ ان کو تو فقر و فقہ کا فکر ہی نہیں یعنی مجھے سارے کا سارا ریور دے دیا خود بھی مسلمان ہو گیا پورے کا پورا قبیلہ بھی حلقہ اسلام میں داخل ہو گیا اس کے الفاظ موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس اگر دھیر سا بھی مال ہو تو میرے پاس اگر دھیر سا بھی مال ہو تو میں یہ پسند نہیں کروں گا کہ تین دن تین رات اس سے گزریں کہ اس مال میں سے کچھ بھی میرے پاس موجود ہو یا کہ میں بس دھیر سا مال بھی ہو نا تو میں نہیں چاہوں گا کہ تین دن تین راتیں اس حال میں سے گزریں کہ اس میں سے کچھ بھی میرے پاس موجود ہو یہ بات تو پلے سے باندھ ہی لیجئے نا کہ قول اور فیل میں کئی تضاد نظر نہیں آئے گا تاقید اور اپنے عمل میں لما تقولون مال لا تفلون یہ نظر نہیں آئے گا آپ نے اپنے روئیے میں تین دن تین راتوں کی مولت مانگی ہے لیکن عمل کیا ہے اس سے بھی پڑھ کے واقعات ہے آپ تو یہ کہہ رہے نا کہ میں نہیں چاہوں گا کہ تھری ڈیز ان تھری نائٹس اس حال میں گزریں کہ اس مال ڈھیر سارے میں سے کچھ میرے پاس رہے ہمارا دل کرتا ہے ڈھیر آئے اور پھر ڈھیر اور ڈھیر بنیں اور پھر یہیں بے جمع رہے کہ وہی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے ہائے مال ہائے مال ابن آدم کا حال یہ کہ اس کے پاس تو دو وادیاں بھی سونے کی بھریمی ہوں تو وہ چاہے گا ایک تیسری اور اے ابن آدم تیرا موت و قبر کی مٹی بھرے گی یہ تقاثر کا شوق آج اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کہ وہ چاہتے ہیں کہ تین دن تین راتیں اگر ڈھیر بھی آ جائے نا تو آئے ونڈ وانٹ کی میرے پاس ایک ڈھیلہ ایک پائی بھی اس میں سے بچ جائے اور مانگ تین دن تین رات کا تذکرہ حدیث میں کر رہے ہیں عمل اس سے بھی زیادہ ہے وہ واقعہ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کرز ہے خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور تذکرہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہودی اپنے کرز کی ادائیگی کا مطالبہ کر رہا ہے یہودی کرز کی ادائیگی کا مطالبہ کر رہا ہے خادم بھی پریشان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خادم کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر اب کل صبح انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ کل صبح فلاں طرف روانہ ہونا اور کرز کی ادائیگی کا بندوبست اور احتمام کرنا یہ کہہ کر خادم ابھی رخصت نہیں ہوئے ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے توفتن فدق کے رئیس رئیس فدق کی طرف سے توفوں تہائف اور حدیوں کا لدہ ہوا ایک اونٹوں کا کافلہ بستی میں داخل ہوتا ہے کرز ہے نا خادم کو کل کہہ رہے تھے کہ اب کل تم جانا آپ نے فرمایا تم جانا اور جا کے کرز کی ادائیگی کا کوئی بندوبست کرنا اور ادھر سے رئیس فدق کی طرف سے ہدیے توفے لدے ہوئے اونٹوں کی اوپر جو ہے وہ بستی میں وہ کافلہ آ جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کرز کے برابر رکھ لو کرز کو ادا کر دو باقی سب بستی کے غریبوں مسکینوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دو یسالونہ کا مازا ینفقون قلیل اف کرز کے برابر رکھ کے کرز ادا کر دو باقی سب بستی کے غریبوں مسکینوں محتاجوں میں تقسیم کر دو حکم کی تعمیل ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کو پوچھتے ہیں کیا اس آنے والے مال میں سے بھی کچھ موجود ہے ظاہر ہے وہ آپ کے حکم کی تعمیل ہے تقسیم کی جاری ہے لیکن اتنا ڈھیر مال ہے اب تقسیم کیسے ہو بتایا جاتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس مال میں سے کچھ موجود ہے جب وہ مال میں سے کچھ گھر میں موجود ہے ہمیں راوی بتاتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اپنے گھر تشریف نہیں لے جاتے گھر میں دنیا آگئی ہے گھر میں مال آگیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف نہیں لے جاتے ہیں صبح اگلے دن اٹھنے پر جب پتا چلتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مطمئن ہو جائیں سارا مال راہ لیلہ تقسیم ہو گیا ہے اب شکرانے کے دو نفل پڑھ کر کاشانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے جاتے ہیں حدیث میں تھا کہ میں تین دن تین راتیں اس حال میں نہ گزریں لیکن یہاں پر ایک رات ایک دن کا عمل دکھایا جا رہے ہیں قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور سنت کے نمونے قرآن کے بہترین اور افضل ترین حکم کا پورے کا پورا نمونہ پیش کرتے نظر آتے ہیں آپ نمونہ قرآن ہیں آپ اور آپ کے اخلاق اور آپ کے اصوا پورے کا پورا نمونہ قرآن ہیومن موڈل آف قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے قرآن کا کوئی ایسا حکم کوئی ایسا زاویہ کوئی ایسا پہلو نہیں ہے احکامات کا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے نہ دکھا دیا ہو کہ یہ بشری طور پر ممکن اور possible ہے اور یاد رکھئے کہ یہ صرف رویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا نہیں وہ صحابہ جن کا آپ نے تربیت کی تھی جن کی آپ نے تعلیم کی تھی جن کو حکمت اور دانائی اور جن کا تذکیہ کر کے ان کو توقل اور قنات کے زیورات سے راستہ کیا تھا یہ رویہ ان کا بھی جو رسول اللہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نرسری میں یہ پودے ہو گئے تھے نا یہ رویہ ان کے بھی قلیل آف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں حضرت ابو زرغفاری حضرت ابو زرغفاری خود اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک دن میں جا رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کندے سے پکڑ کے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ ابو زر اس دنیا میں مسافر کی طرح رہنا ابو زر اس دنیا میں مسافر کی طرح رہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ درس یو زکیہم تربیت کر گیا تھا حضرت ابو زرغفاری واقعہ تنیز زندگی میں پھر مسافر ہی کی طرح رہتے ہیں وہ واقعہ آتا ہے حضرت ابو زرغفاری کا کہ حضرت ابو زرغفاری کے ہاں کچھ مہمان آئے دو مہمان آئے اور یہ مہمان اپنا واقعہ نریٹ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جب ہم مہمان من کے گئے تو ہمیں کھانا مہمان نوازی اور زیافت کے طور پر پیش کیا کہ ہم نے کھانا شانا کھائیا ہم کھانے سے فارغ ہو گئے سردی کا موسم تھا سفر کی وجہ سے ہم تھک چکے تھے اور ہم منتظر تھے کہ اب ہمیں کوئی بستر لحاف وغیرہ دیئے جائے تاکہ اب ہم سوئیں اور آرام کریں کہتے ہیں کھانا تو ہمارے جاتے بعد فوراں ہی پیش کر دیا گیا تھا لیکن اب ہم بستر اور لحاف وغیرہ کے منتظر تھے اور بہت دیر گزر گئی مزبانوں نے ہمیں بستر نہیں دیا کہتے ہیں بہت دیر انتظار کرنے کے بعد پھر ہم ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم جائیں اور اب ہمیں نہیں دیا جا رہا ہے یہ بستر تھکان اور تھکاوٹ ہمیں بہت زیادہ ستا رہی تھی تو ہم نے کہا کہ ہم خود جا کے مانگ لیتے ہیں مطالبہ کر لیتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم اندر گئے تو ہم نے حال کیا دیکھا اسم فروسی کا حال کہتے ہیں یہ تھا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک پتلی سی باری مدینہ کی تھنڈ جو ہے نا وہ بہت سخت ہوتی ہے پتلی سی ایک چادر تھی لحاف بھی کیا تھا ایک پتلی سی ایک چادر وہ حضرت ابو زرغفاری جو ہیں وہ تان کے وہ لے کے لیٹے ہوئے تھے اور بیوی ساتھ بیٹھی تھی اور اپنے پاؤں اس چادر میں دبا کے بیٹھی تھی بیوی کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے جا کے کہا کہ ہمارے میزبانوں آپ نے بڑی میربانی کی ہمیں کھلایا ہمیں پلایا اب برائیں میربانی ایسے کریں کہ ہمیں کچھ بستر وغیرہ دیں تاکہ ہم حرام کریں تو یہ مہمان اور یہ دوست کہتے ہیں کہ حضرت ابو زرغفاری نے کہا کہ بھائیو اصل بات یہ ہے کہ ہم تمہیں بستر نہ دے سکنے پر مجبور ہیں کیونکہ کھانا جو ہمارے پاس تھا وہ ہم نے تمہیں دے دیا اب ہمارے پاس بستر اس کے علاوہ نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنا گھر ہم دونوں میاں بیوی نے اپنا گھر کہیں اور بنا لیا ہے اور اس گھر کا سامان ہم نے اس گھر میں منتقل کر لیا ہے ابو زر مصافر کی طرح رہنا ہم نے اپنا گھر کہیں اور بنا لیا ہے اس گھر کا سامان ہم نے اس گھر میں منتقل کر لیا ہے امیمان بھی سمجھ گئے کہ یہاں کا گھر اب کہاں منتقل ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے اپنا گھر کہیں اور بنا لیا ہے دل کہیں اور لگا لیا ہے یہاں کا سامان اس گھر میں منتقل کر رہے ہیں لیکن ہمارا مشورہ ہے کچھ تو یہاں کے گھر کے لیے بھی رکھ لیجیے کچھ تو اس گھر کے لیے بھی رکھ لیں تو اس پر حضرت ابو زرغفاری نے وہ میمان کہتے ہیں حضرت ابو زرغفاری نے کہا میرے بھائی اصل میں میرا خیال یہ ہے کہ میری اور میری بیوی کا خیال ہے ہمارے اس گھر کا مالک ہمیں اس گھر میں زیادہ دیر رہنے نہیں دے گا ہمارے اس گھر کا مالک ہمیں اس گھر میں زیادہ دیر رہنے نہیں دے گا آج اگر ہم اپنے گھروں کا اپنے کمروں کا محاسبہ کریں تو ان گھروں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ کوئی جو کہتے ہیں سامان سوہ ورس کا پلکی خبر نہیں ایسے راستہ کیے جاتے ہیں ایسے سجائے جاتے ہیں ایسے بھرے جاتے ہیں کہ شاید یہی پہ رہنا ہے اور شاید یہی ہمارا گھر ہے یہ بات پلے سے باندھ لیجئے کہ وہ گھر اگر میرا بھی ہے میرے نام بھی ہے میرے نام پر اس کی ریجسٹری بھی ہے تو ہے وہ اصل اس مالک کا اور یہ بات میرا خالے آپ سب ہی جانتے ہیں کہ ایک شخص اپنی موت کے وقت جتنی جلدی جتنی آسانی سے اور جتنی خالی ہاتھ موت کے بعد اپنے گھر سے نکلتا ہے اتنی جلدی اور اتنی خالی ہاتھ ایک کرائے دار بھی اپنے مالک مکان کے گھر سے نہیں نکلتا کیا خیالے ہی ایسا نہیں کرائے دار بھی جب اپنے مالک مکان کے گھر سے نکلتا ہے نا تو اس کو محلت ملتی اور وہ اپنا سمان لے لیتا ہے لیکن اس دنیا کے سفر سے روانہ ہونے والا اپنے گھر سے اپنے گھر سے جس کو اس نے ایسے بھرا تھا کہ پتہ نہیں سو سال اس نے وہاں رہن ہے اس اپنے بھرے وے گھر سے اتنی جلدی اور اتنا خالی ہاتھ نکلتا ہے کہ کوئی کرائے دار بھی نہیں نکلتا اللہ ہم ان دنیا کے گھروں کی اہمیتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ان دنیا کے گھروں کو بھی ہمیں جنت کے گھروں کی خریداری کے لیے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ پوچھتے ہم کیا خرج کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا گیا ان سے کو جو تمہاری ضرورتوں سے زائد یہ افضل ترین انفاق کی ایپسلیوٹ ڈگری ہے اس پر عمل کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا صحابہ اکرام نے کر کے دکھایا حضرت خباب بن ارت نے کر کے دکھایا اللہ ہمیں یہ نمونے سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں دلوں میں کشادگی عطا فرمائے اللہ نگاہوں کی وسطیں عطا فرمائے اللہ دلوں میں سے مال کی محبت خرج کے نکال دے اللہ اپنی محبت عطا فرمائے اللہ اپنی اس جنت کا ہرس اور شوق عطا فرمائے پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے جس طرز عمل میں ان کے لئے بھلائی ہے وہی اختیار کرنا بہتر ہے اگر تم اپنا اور ان کا خرچ رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں آخر وہ تمہارے بھائی بند ہی تو ہیں برائی کرنے والا اور بھلائی کرنے والا دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کر سکتا تھا مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ صاحب حکمت بھی ہے اللہ سبحانہ تعالی نے یہاں پر یتیموں کے حوالے سے یسالونہ کا انیل یتامہ یتیموں کے حوالے سے ایک مسئلہ اور ایک بات بتائی اصل میں یہ آیت سورہ نسا کے ایک حکم کے بات ناصل ہوئی اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ نسا میں مسلمانوں کو مخاطب کر کے یہ حکم دیا تھا کہ یہ یتیم کا مال کھانا تمہارے لیے خوباً کبیرہ بہت بڑا گناہ اور تم ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کے کھانا لو اب ظاہر مدینہ کی بستی میں یتیم بچے تھے اور بہت سے مختلف گھرانوں میں کسی چشا کے یتیم بھتیجے بھتیجیاں تھے کسی گھر میں ویسے یتیموں کو زیرے کفالت رکھا گیا تھا اور یتیموں کی وراست کے مال بھی ان کے گارڈینز کے ان کے قفیلوں کے حوالے تھے جب سورہ نسا کی یہ آیت نازل ہوئی کہ اے مسلمانوں اے ایمان لانے والو تم یتیموں کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کے کھانا جاؤ اور یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک تو ان حساس صحابہ اکرام نے جو قرآن کی آیات پر اندے بیرے ہو کر نہیں گرتے قرآن کی آیات اور احکامات پڑھ کے اپنا محاسبہ کرتے تھے اور پھر اعتراف خطا کر کے اپنی اصلاح کرتے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے فوراں یتیموں کے مال اور اپنے مال الگ کر دی اسی گھر میں یتیم رہتا تھا اسی گھر میں اس کا کفالت کرنے والا گاڑی انتا لیکن مال اور خرچہ الگ کر دیا گیا ان کے چولے چونکے کھانا پینا حساب کتا سب الگ کر دیا گیا اب مجھے بتائیں ایک گھر کے اندر یہ معاملہ آسان ہے اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ بہت سے گھروں کے اندر سوسائیٹی کے اندر بہت سے گھروں کے اندر پریکٹیکل مسائل مرتب ہو گئے یہ اللہ کی اطاعت ایسے خوبصورت رنگ میں کرتے تھے کہ اطاعت کے اندر اتنے حد سے نکل جاتے تھے کہ اس کی وجہ سے ان کی زندگی میں مسائل آنے لگتے تھے یہاں نام مان کے مسائل آتے ہیں وہاں مان کے وہ مشکلات اپنے لئے کھڑی کر لیتے ہیں اب ایک پریکٹیکل مسئلہ ان مسلمان گھرانوں میں جہاں پہ یتیم بچے موجود ہیں ان کے چولے چونکے جب الیدہ کر دی گئے تو معاملی جو پریکٹیکل معاملات ہیں وہ بہت دشوار ہو گئی تو اس پیمانے کو دیکھنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالی نے یہاں پر ایک نرمی کا حکم دے دیا کہ ویسے دیکھو یہ یتیم تمہارے دینی بھائی ہیں اگر ان کو ملا لو اور ملاو اچھی نیت کے ساتھ ان کا مال کھانے کی نیت سے نہ ملاو تو پھر یہ تمہارے دینی بھائی ہیں ان کو ملا لو تو اس میں کوئی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے اللہ نے ویسے تمہارے ساتھ نرمی کی ہے وہ تمہارے ساتھ سختی کرنا نہیں چاہتا اور اس کے سارے احقامات میں حکمت اور مسلمان مردوں تم مشرق خواتین سے نکاح نہ کرو کب تک حتی امن جب تک وہ ایمان نہ لے آئے مسلمان مردوں کو اللہ سبحانہ تعالی نے آگے جا کے ہم پڑھیں گے بھی مسلمان مردوں کو اللہ سبحانہ تعالی نے اہل کتاب کی خواتین اور کتابیہ خاتون سے نکاح کی تو اجازت دی ہے لیکن مشرق خواتین کے ساتھ نہیں شرق کرنے والی خواتین کے ساتھ مسلمان مردوں کو نکاح کی اجازت نہیں دی گئی اور اسی کے حوالے سے کہ اے مسلمان مردوں تم مشرق خواتین کے ساتھ نکاح نہ کرنا کب تک نہ کرنا حتی یومن یہاں تک کہ وہ ایمان لاکت دائرہ اسلام میں تاخلہ ہو جائے اور ایک مومن لونڈی جو ہے وہ ایک مشرق شریف زادی سے زیادہ بہتر ہے چاہے وہ تمہیں مشرقہ کا حسن اس کا علم اس کا مال اس کا خصب نصب اس مشرق آزاد خاتون کا مال حسن اس کا نصب اس کا خاطب سب کچھ تمہیں بہت اچھا لگتا ہو لیکن اس مشرق آزاد خاتون کے مقابلے میں ایک مسلمان لونڈی بہتر ہے اللہ سبحانہ تعالی نے نکاح کا پیمانہ اور میار دین کو بتا دیا اور مشرق عورتوں سے مردوں کا نکاح کرنے کے اوپر ولا لا اور ڈونٹ کہتی اور ساتھ ہی مسلمان مردوں کو یہ بھی بتا دیا ولا تنکہ المشرقین حتی یومن اور جو تمہاری مومن عورتیں ہیں ان کے نکاح بھی تم مشرق مردوں سے نہ کروانا یعنی مسلمان خواتین خواتین اسلام کے نکاح بھی مشرق مردوں کے ساتھ نہیں ہوں گے کب تک حتی ایومن جب تک وہ ایمان نہ لے ہیں اور اس میں بھی یہی کہا گیا کہ ایک غلام اگر مسلمان ہے تو وہ مسلمان غنام ایک آزاد مشرق سے چاہے وہ کتنا خوب روح ہے چاہے وہ کتنا نوجوان ہے چاہے کتنا صاحب علم ہے چاہے کتنا مالدار ہے اور تمہیں وہ کتنا زیادہ ریلیٹیولی دنیاوی لعقات سے بہتر لگتا ہے وہ مشرق آزاد مرد سے ایک مسلمان مرد جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور وجہ اللہ نے بتا دی کہ یہ مشرق تمہیں جہنم کی آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اور اللہ کے بندے اور اللہ پر ایمان لانے والے تمہیں جنت اور مخورت کی طرف بلاتے ہیں اللہ نے بڑی واضح آیات بتا دی ہیں تاکہ تم نصیخت قبول کرو بنیادی طور پر تو مسلمان مردوں کو مشرق عورتوں سے اور اور مسلمان عورتوں کو مشرق مردوں سے نکاح کی ممانیت لا ہے قرآن کا ڈونٹ لیکن اس میں ایک اور حکم بھی اگر ہم صرف و نحف کے اوپر غور کر کے دیکھیں تو ایک اور حکم بھی وسا ہوتا ہے سراعراب پر غور کریں وَلَا تَنْكِهُ الْمُشْرِقَاتِ کہ مسلمان مردوں جب تم نکاح کرنے لگو تو تم مشرق عورتوں سے نکاح نہ کرنا کوئی مرد عورت سے نکاح اپنی مرضی پر خود سے خود کرتا ہے اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ تم نکاح نہ کرنا لیکن جب عورتوں کے لیے حکم دیا جا رہا ہے تو غور کریں وَلَا تُمْكِهُ تُمْ نِكَاحْ نَا كَرْوَانَا یعنی یہ حکم بھی مردوں ہی کو دیا جا رہا ہے کہ اے مسلمان مردو جب تمہاری عورتوں کے نکاح کا موقع آئے تو تم اپنی عورتوں کے نکاح مشرق مردوں سے نہ کروانا ایک بات بڑی واضح طور پر اسے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ کہ مسلمان مرد تو اپنے نکاح کا اختیار مجاز خود رکھتا ہے وہ اپنے نکاح میں خود مختار ہے لیکن ایک مسلمان عورت اپنے نکاح میں خود مختار نہیں ہے اس کا نکاح اس کا مرد کروائے گا وہ مرد کون ہے وہ مرد اس کا ولی ہے مرد خود اپنے نکاح کریں گے لیکن عورتوں کے نکاح خود نہیں ہوں گے عورتوں کے نکاح مرد کروائیں گے تن کی ہو اور تن کی ہو کے فرق کے ساتھ یہ باریک سا شریعت کا مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ خواتین اسلام اپنے نکاح میں اپنا اختیار نہیں رکھتی خود مختار نہیں ہے اپنی مرضی اپنی آزادی اور صرف اپنے اختیار کے ساتھ وہ نکاح نہیں کر سکتی اللہ کہ ان کا ولی بھی راضی ہو حدیث اس کو مدہ فدر اس کو سپورٹ کرتی ہے الفاظ موجود ہیں لا نکاحہ الا بھی ولی ولی کی رضا مندی ولی کی اجازت اور موجودگی کے بغیر نکاح نکاح نہیں ہے نکاح کی شرائط میں سے جو چھے شرائط نکاح کی جس کے بغیر ہمارا شریعت کے نکاح کا طریقہ ہی پورا نہیں ہوتا یہاں پہ تو بہت سے لمبی رسومات اور چیزیں چاہیے نا مہندی کے بغیر شادی نہیں ہوتی دھولکی مائیوں نہ ہو وہ ممانی نہ نہ کی ہو پھپی نہ نہ کی ہو تو پہ شادی کیسے ہو جائے بچی رکست کیسے ہو جائے لیکن جو شریعت میں نکاح کی شرائط ہیں اجاب و قبول فریقین کی رضا مندی اجاب و قبول فریقین کی رضا مندی ولی کی رضا مندی گواہوں کی موجودگی حق کے مہر اور ولیمہ ولیمہ اعلان نکاح کے لیے ہے تو لہٰذا یہ شرائط نکاح ہیں ان کے بغیر نکاح شریعت کا طریقہ نہیں ہے خدبہ نکاح بھی اسی میں موجود ہے خدبہ نکاح بھی شرائط نکاح ہی میں ہے بہرکیف ولی کی اجازت ولی کی رضا مندی کے بغیر لا نکاح الا بھی ولی یاد رکھئے کہ آج جو ہمارے اس سو کالڈ اسلامی ریپبلک آف پاکستان کے اندر کوٹ میریجز کو لیگلائز کیا گیا ہے کوٹ میریج کیا ہوتا ہے ایک بچی ایک مرد کے ساتھ اپنے محرم کی غیر موجودگی میں ایک کوٹ میں ایک کچہری میں جا کے اس قاضی کے ذریعے نکاح کروا لیتی ہے جس میں اس کا ولی نہ موجود ہے اور نہ راضی ہے بچی کے گھر والے بچی کا ولی جب راضی نہیں ہے اور کوٹ میریج میں نکاح کا تصور جو آج ہماری کانسٹیٹوشنل سسٹم کے اندر اس چیز کی اجازت موجود ہے اور اس کا تصور موجود ہے اور اس کو پرموٹ کیا جاتا ہے اور اس کے اس کے خلاف بات کرنے والوں کو نگیٹ کیا جاتا ہے کوٹ میریج کا تصور شریعت کا تصور نہیں ہے لا نکاح وہ نکاح جو کوٹ میریج میں اس حدیث کے حوالے سے وہ نکاح نکاح نہیں اور ان ان نکاحوں کے بعد کیا جانے والا جسمانی تعلق جب نکاح ہی نہیں اللہ ہمیں حدود سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تو لہٰذا خواتین اسلام اس چیز کا مجاز اور اختیار نہیں رکھتی کہ وہ خود سے خود اپنی مرضی کے ساتھ اور یاد رکھے گا اس میں کوئی جبر اور ظلم کی بات نہیں ہے یہ اس خاتون اسلام کو ایک حسار ایک پروٹیکشن ایک چھت اس کے پیچھے ایک روٹ اور ایک جڑ کو اللہ قائم رکھ رہے وہ خاتون جب بغیر ولی کے جب بغیر ولی کے آزادی کے ساتھ کسی کی نکاح کی اخت میں آتی ہے تو یاد رکھئے گا وہ بغیر چھت کے ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی دیوار نہیں ہوتی اس کی کوئی جڑ نہیں ہوتی وہ ایک جڑ سے کھڑی ہوئی بغیر حسار اور حفاظت کے ایک اکیلی تن تنہا فردہ اور عورت کمزور ہے اس کمزور عورت کو سہارہ دینے کے لیے اس کی جڑ کو زمین میں مضبوط رکھنے کے لیے اس کے سر کے اوپر ولی کا سایا اور اس کے پشت کے پیچھے اس ولی کی حفاظت تاکہ جس کے عقد نکاح میں جا رہی ہے اس خاتون کا ایک روب ہو اس کی ایک پوزیشن ہو اس کا ایک وقار ہو اور اس کا ایک دھونس ہو بغیر حسار کی خاتون جھڑک بھی دی جاتی ہے جلا بھی دی جاتی ہے گھر صدقار کے نکال بھی دی جاتی ہے یہ عورت کی خلاف کوئی طریقہ نہیں ہے اس عورت کو مزید طاقت دینے کے لیے اس کے وقار کو قائم رکھنے کے لیے اس کو مضبوط سے مضبوط بنانے کے لیے اللہ نے اس کے ولی اور اس کے سرپرست کا طریقہ اس کے لیے قائم کیا ہے اللہ ہمیں شریعت کے حقامات کی حکمتوں کو سمجھنے اور اللہ اگر ہمارا ذہن ناکس ہے اور ہمیں حکمتیں نہیں بھی سمجھ آتی تو اللہ ہمیں قامل ایمان لانے کی توفیق کتاب فرما دے تو اللہ سبحانہ تعالی نے یہ چھوٹا سان اس کا اس کے ذریعے سمجھا دیا یہاں پہ سوالوں کے جواب میں شریعت کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں وہ آپ سے حیث کے بارے میں پوچھتے کہہ دیجئے وہ گندگی ہے حیث کی حالت ایک ناپاکی کی حالت ہے ایک گندگی کی حالت ہے اور ساتھ ہی حکم دے دیا گیا یہ جب ہے ہی گندگی کی حالت تو اپنی عورتوں سے الگ رہو عزل کا مطلب ہے کٹ جانا الگ ہو جانا پرے ہو جانا ہٹ جانا تو جب یہ حیث کی حالت ہے یہ گندگی اور ناپاکی کی حالت ہے تو اس میں اپنی عورتوں سے اپنی بیویوں سے الگ رہو وَلَا تَقْرَبُهُنَّ حَتَّى يَتْخُرْنَا اور تم ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے یاد رکھئے گا ہم کیا ہیں قَزَالِكَ جَعَالْنَكُمْ اُمَّتَوْا وَسَطًا ہم متدل امت ہیں دین کے اقامات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اقامات کے اندر اعتدال ہے میانا روی ہے ایکسٹریمزم نہیں ہے اور سختی نہیں ہے اور تشدد نہیں ہے اگر ہم اس کے مقابلے میں پچھلی شریعتوں کو دیکھیں اور پچھلی انبیاء کے پیروکاروں کے رویے دیکھیں تو حیز کے معاملات اور حیز کے پرحیز اور معاملات میں بہت ہی زیادہ ایکسٹریمزم نظر آتی ہے عیسائیوں کے اندر اتنی نرمی اور اتنی لچک ہے کہ وہ حیز کے دوران کسی قسم کے پرحیز اور کسی قسم کے تصور کو رائج ہی نہیں کرتے یہاں تک کہ ازواجی معاملات کو بھی وہ جائز کہتے ہیں وہ ادھر کی ایکسٹریمز ہے وہ نرمی کی حد اور یہود کے اندر اس قدر سختی ہے کہ یہود کے اندر اور آج بھی جو کٹڑ سٹرونگ یہودیز ہیں جو اپنے جیسے وہ اپنے ریلیجن کو پرسیف کرتے ہیں جو اس پر جمعے میں ہیں ان کے اندر حائزہ خاتون کو ناپاک سمجھا جاتے ہیں اس کو چھوا نہیں جاتا اس کو ٹچ نہیں کرتے اس کو ہاتھ لگانا وہ گویا پلیت ہے ناپاک ہے وہ گندی ہے وہ خاتون گھر کا کھانا نہیں پکا سکتی گھر کے برطنوں کو نہیں چھو سکتی اس کو چھوتے نہیں ہیں بلکہ جو بہت ہی ریجٹ اور آرثوڈاکس قسم کے یہودی ہیں ان لوگوں نے تو الگ کمرے اور الگ گھر بنائے ہیں جہاں خواتین کو منتقل کر دیا جاتا ہے ایام مہواری میں اب دیکھ لیجئے کتنی شدت ہے ادھر کتنی زیادہ سختی ٹچ بھی نہیں کیا جائے گا اس کا پکا کھایا بھی نہیں جائے گا اس کو برطنوں کو چھونے کی اجازت بھی تم ناپاکو اس کو حرضی نکال دیا جاتا ہے اور ادھر عیسائیوں کے اندر کسی قسم کا کوئی پرہیز ہے ہی نہیں ہمارا دین امتا وسطن ہے جب شریعت میں کہا جا رہا ہے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ ان کو کٹ کے یہ لگ پھینک دو ایک حائزہ خاتون کو چھونا پکڑنا اس کا ہاتھ کا پکا ہوا کھانا اس کے چھوے وے برطنوں میں سے کھانا پینا اس کا ساتھ بیٹنا اٹھنا لیٹنا بوسو کنار کچھ منع نہیں ہے انشاءاللہ ہم کتاب الحیث پڑھیں گے اور وضاحت سے پڑھیں گے کہ امہات المومنین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حیث کی حالت میں معاملہ کیا تھا اور بڑے ہی ہم ذاتی اور ازواجی زندگی کے معاملات اور حالات کے اوپر بھی بات ہوگی انشاءاللہ وہاں پہ لیکن دینِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک حائزہ خاتی ان کو ایک کوئی ناپاک کموڈٹی بنا کے زندگی سے خارج نہیں کر دیا جاتا وہ پکاتی بھی ہے وہ کھاتی بھی ہے وہ گونتی بھی ہے وہ روٹی بھی پکاتی ہے وہ برطن بھی دھوتی ہے وہ ساتھ بیٹھتی بھی ہے اس کو چھوا بھی جاتا ہے اس کے کپڑے بھی پاک اس کے ہاتھ بھی پاک اس کے ساتھ ہر قسم کا معاملہ جائز ہے صرف اور صرف مباشرت اور جسمانی ازواجی تعلقات کی پابندی کر دی گئی کہ اپنے جسمانی تعلقات اور ازواجی صحبت کے معاملات جو ہیں اس میں الگ رہو اور کب تک پاک نہ کب تک ان کے قریب نہ جاؤ ولا تقربو ہنہ کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے قریب بھی نہ جاؤ باقی ہر طریقے کے ساتھ ان کا ہر تعلق جو ہے وہ جائز ہے اور کیا جا سکتا ہے صرف ازواجی تعلقات اور مباشرت تعلق کے لئے کہا گیا ہے کہ تم ان کے پاس نہ جاؤ جب تک وہ پاک نہ ہو جائے اور کب فائضہ تطہرنا جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائے ازواجی تعلقات اور میاں بیوی کے تعلقات کی پابندی اس وقت تک ہے جب تک وہ خاتون اچھی طرح سے پاک ہو جائے تطہرنا ہاں کی شد احتمام لزوم کی طرف نشان تحی کر رہی جہاں نرمی ہے اس نرمی سے فائطہ اٹھایا جائے گا لیکن جہاں سختی اور پابندی ہے اس پابندی کا بھی بہترین احتمام کیا جائے گا جب تک وہ خاتون اچھی طرح سے پاک نہ ہو جائے اس کا مطلب کیا ہے کہ نہیں حیث کی گندگی اور حیث کے خون اور رتوبتیں پوری طرح ان کا اخراج ختم نہ ہو جائے جب تک مکمل طریقے سے رتوبتوں کا اخراج ختم نہ ہو جائے اور نکلنے والی جسم سے خارج ہونے والی رتوبتوں میں کوئی گندگی کوئی رنگت یا کوئی کسی قسم کی سمیل نہ رہ جائے تب تک تعلق نہیں ہے فائضہ تطہرنا کے حوالے سے یہ بھی ہمیں پابندی شریعت اور حدیث سے سکھاتی ہے کہ جسمانی تعلقات سے پہلے اچھی طرح صاف ہو جانے کا مطلب صرف حیث سے فارغ ہونا نہیں غسل کر کے پاک صاف ہونا بھی تطہرنا کے حکم میں شامل ہے ازواجی صوبت سے پہلے حیث کی غلازت کا ختم ہونا اور پھر اس غلازت سے پاک ہونے کے بعد غسل کر کے پاک ہونا فاتوہنہ من حیث امرکم اللہ کے زملے میں شامل ہے اور اس حوالے سے یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ فقی معاملات میں فقی معاملات میں اگر ازواجی تعلق قائم ہو گیا کیونکہ ظاہر ہے انسان ہے برشی تقاضے بسوقات لاعلمی اور جہالت کی وجہ سے ہیں اگر جسمانی تعلق قائم ہو جائے اور رتوبت یا خارج ہونے والے مواد کے اندر زردی یا سرخی ہو تو اس پر کفارہ لازم ہے اگر جسم سے خارج ہونے والا جو ڈسچارج یا رتوبت ہے اس میں پلاہٹ ہو یعنی زردی ہو تو قفارہ دو گرام سونا ہے دو گرام سونا ہے اس کی قیمت اور اگر اس میں سرخی یا ریڈش یا پنکش ڈسچارج تو اس میں قفارہ چار گرام سونا یا اس کی قیمت یہ بتانے کے بعد اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب الطوابین ویحب المتطہرین یہ عقامات آنے سے پہلے اگر کچھ کمیاں قطاہیاں ہو گئیں تو اللہ کو توبہ کرنے والے پسند ہیں ان علم اور ان معاملات اور ان ساری تعلیمات کے روح کے بعد اگر تم اپنی کوئی کمی اور قطاہی محاسبے کے بعد انیلائز کرتے تو قصرت سے توبہ کرلو استغفار کرلو قفارِ عطا کرلو اور پھر اس کے بعد اللہ کو پاک صاف رہنے والے پسند ہیں کیونکہ گناہوں کی بخشش اور توبہ کے بعد ایک تو عمال نامہ صاف ہو جاتے ہیں اور آئندہ پاکیزہ طریقہ زندگی جو ہے وہ اپنا لو حیز کے بارے میں یہاں پر سوال کیا گیا حیز کا کہا گیا کہ یہ ایک دندگی اور ایک نجاست کی حالت ہے ایک حائزہ خاتون اپنے شرعی احقامات میں بھی کچھ کمی اس کے اندر لاحق ہوتی اور یہی اس کے دین کی کمی کی وجہ ہے نماز ایک حائزہ خاتون نماز ادا نہیں کرے گی کیونکہ ظاہر وضو کی تکمیل نہیں ہے حائزہ خاتون نماز ادا نہیں کرے گی اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ حیز کے یا ایام مہواری کے دوران چھٹنے والی نمازیں ان کی قضا بھی نہیں ہے نماز کے ساتھ ساتھ ایک حائزہ خاتون مسجد میں بھی نہیں جا سکتی مسجد کے وہ علاقے جہاں پہ باجماعت نماز کا احتمام ہے ان علاقوں میں ایک حائزہ خاتون نہیں جائے گی باجماعت نماز کے لیے بھی حاضر نہیں ہو سکتی جمعہ کی نمازوں اور ایک خطبے کے لیے بھی مسجد میں نہیں جا سکتی ہاں عیدین کی نماز چونکہ عیدگاہ مسجد سے خٹکے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خواتین اسلام کو عیدگاہ میں لانے کی تاقید مردوں کو کرتے تھے ہمیں احادیث ایک مبارکہ سے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر سے پہلے مدینہ کی بستی میں مردوں کو تاقید کیا کرتے تھے کہ اپنی عورتوں کو عیدگاہ میں لاؤ اور صحابیات بتاتی ہیں کہ ہم میں سے جو حائزہ ہوتی تھی وہ بھی عیدگاہ میں جاتی تھی نماز کے جگہ سے ہٹ کے الگ بیٹھی رہتے تو حیز کی حالت میں بھی مسجد میں تو نہیں جایا جائے گا لیکن عیدگاہ میں جانے کا طریقہ ایکار موجود ہے اور حائزہ خواتین عیدگاہ میں نماز کی جگہ اور صفوں سے الگ ہرک کے بیٹھیں گی اور مقصد صرف یہ ہے کہ وہ جو اجتماعی دعائیں ہیں ان دعائیں سے وہ خاتون حیز کی خاتون محروم نہ رہ جائیں بخشش کا اعلان ہے نا ان دعاؤں کے لئے نماز کے بعد روزہ انشاءاللہ یہ اقامات ہم کتاب الحیز میں حدیث کے حوالے سے پڑھیں گے تو یہ میں وضاحت ان لوگ کے لئے کر لی ہوں جو شاید حدیث ابھی پڑھ نہیں رہے روزے کے حوالے سے ہم سب جانتے ہیں کہ ایک حائزہ خاتون روزہ چھوڑتی ہے ناپاکی کی حالت میں روزہ کہ حیز کا آغاز اگر روزے کے دوران ہو جائے تو جس وقت بھی آغاز ہو جائے چاہے وہ این افتاری سے دس پندرہ منٹ پہلے ہو چاہے وہ بارہ بجے سے پہلے ہو چاہے وہ کیونکہ آج ہمارے ہاں بس اوقات یہ تصور موجود ہے کہ اگر بارہ بجے سے پہلے حیز آ گیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اگر نصفن نہار یا بارہ بجے کے بعد حیز کا آغاز ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹا اور وہ روزہ گن لیا جاتا ہے ایسا تصور موجود نہیں جیسے وضو کے ٹوٹتے سار نماز ٹوٹ جاتی ہے وضو نماز چھوڑ کے نئے سرے سے نماز تکبیر کی پڑی جاتی ہے اسی طرح اگر ایک خاتون کو روزے کی حالت میں حیز کا آغاز ہو جاتا ہے چاہے وہ سہری کے کچھ گھنٹے بعد ہے چاہے وہ بارہ بجے سے پہلے ہے چاہے بارہ بجے کے بعد ہے چاہے افتاری سے پندرہ پانچ منٹ پہلے ہے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور یہ روزہ روزہ گنا نہیں جائے گا جتنے روزے چھوٹتے ہیں والے تکمل العید ان کی تعداد بعد میں قضا کی شکل میں پوری کرنی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی سنت یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہبان کے روزے رکھتے تھے تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میں اپنی گزشتہ گندی کو پورا کر لیتی تھی گویا اگلے سال کے آنے سے پہلے پہلے حیث کے قضا روزوں کی تعداد پوری کر لینا بہتر ہے اور کچھ پھر اس کی اس کا فدیہ بھی دیا جائے گا اور روزوں کی قضا بھی عطا کی جائے گی لیکن یہ آئیمہ میں سے کچھ کا تصور ہے سب کی رائے نہیں روزوں کے بعد حج حج ایک حائزہ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان کو حیز کا معاملہ ان کے حجت الودا کے دوران یہ معاملہ ہوا ایک حائزہ حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ حیز کی حالت میں تو نہیں اٹھا سکتی کیونکہ تواف نہیں ہے خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہو سکتی مسجد حرام ہے لیکن ایک حائزہ حج کے سارے مناسق پورے کر سکتی حسین نے حج کے مناسق پڑھے آٹھ نو اور دس عرفات میں جائے گی مسجد نمرہ میں داخل نہیں ہوگی لیکن عرفات کے میدان میں سب کچھ کرے گی ہاں نماز نہیں پڑے گی لیکن نماز مناسق حج میں سے نہیں ہے حیزہ چھوڑ دے گی لیکن وقوف عرفات مزلفہ کا قیام منہ رمی جانور کی قربانی حلق قصر غسل سب کچھ کیا جائے گا سارے کے سارے مناسق حج وہ اپنے حیز کے دوران پورے کرے گی صرف تواف افاظہ اور تواف زیارہ یہ حیز پاکی کے بعد ادا کیا جائے گا تواف زیارہ اور صحیح جب حیز سے فارق ہوگی تو اپنے یہ مناسق حج بعد میں اپنا تواف زیارہ صحیح اور اپنے رخصت ہونے سے پہلے جو تواف ودا کیا جاتا ہے یہ بھی حیز سے فارق ہونے کے بعد کیا جائے تواف زیارہ ادا کرنا لازم ہے یہ مناسق حج میں سے ہے اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا یہ اپنے حیز سے فارق ہونے کے بعد اور پاکی کے پید میں یہ اپنا مناسق حج جو ہے وہ عطا کرے گی جہاں تک تعلق بالقرآن کا معاملہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا يَمَسُهُ إِلَّا الْمُتَحِّرُونَ یہ قرآن کو نہیں چھوٹے مگر وہ لوگ جو پاک صاف ہیں حائزہ عورت کے تعلق بالقرآن کی لچک حد کہاں تک ہے حائزہ کے ہاتھ محیز نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو ایک دن جائے نماز کا ایک کپڑا لانے کا کہا حضرت عائشہ نے فرمایا محیز میں ہوں آپ نے فرمایا عائشہ تیرے ہاتھ محیز نہیں کوئی یا کسی پاک چیز کو چھونا جائے نماز کو تسبیح کو اور یہاں تک کہ قرآن کی جلد کو بھی ہاتھ لگانا ایک حائزہ کے لئے اس کی اجازت موجود ہے ایک حائزہ حیز کی حالت میں قرآن کو باہر سے بغیر کسی غلاف یا کسی کپڑے کے چھو سکتی ہے اس کے ہاتھ میں غیث نہیں لا یمس اللہ المتاخرون کے حوالے سے کچھ آئمہ اکرام کے نزدیک انشاءاللہ جب یہ آیت آئے گی تو میں وضاحت سے تب اس کی تفسیر پیان کروں گی لیکن اس آیت کی روح سے کچھ آئمہ اکرام کے نزدیک خو کی ضمیر قرآن کی جلد پر نہیں قرآن کی عربی آیات یا مصحف کی طرف جاتی ایک حائزہ فور شور قرآن کی آیات کو نہیں چھو سکتی قرآن کی آیات قرآن کے الفاظ کو چھونا ایک حائزہ کیلئے کیونکہ وہ ناپاک ہے قرآن کی آیات کو وہ نہیں چھو سکتی تعلیم کے لیے تدریس کے لیے حفظ کی دوہرائی کے لیے ہاں کسی غلاف کسی رومال کسی دستانی یا اس کے بغیر بھی صرف سفید کاغذ کے حصے کو ہاتھ لگا کر اس کو ٹرن کیا جا سکتا ہے بش شرطے کے خات قرآن آیات کو مس نہ کرے یا نہ چھوے اور یہ بھی خالص تعلیم اور تدریس کے معاملات کے لیے لچک اور سہولت میسر ہے یہ تو چھونے کا معاملہ جہاں تک تلاوت اور پڑھنے یا سننے کا معاملہ ہے تو یہ یاد رکھئے کہ حیز کی حالت میں ناظرہ روہ قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے ناظرہ روہ قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے جیسے پورا ایک سپارہ پڑھا جاتا ہے دو رکو پڑھے جاتے ہیں کانٹینیوٹی میں ناظرہ پڑھا جاتا ہے دیکھ کر ناظرہ ناظرہ کا مطلب ہوتا ہے دیکھ کر پڑھنا اور روہ کا مطلب کانٹینیوز روہ ناظرہ قرآن پڑھنا ایک حائزہ کے لیے جائز نہیں ہے تعلیم کے لیے تدریس اور ایڈوکیشن یا حفظ کی دہرائی کے لیے ایک سغولت اور لچک صرف یہ میسر ہے کہ قرآن کی آیات کو دیکھ کر توڑ توڑ کر پڑھا جائے گا روہ نہیں پڑھا جائے کہ ایک آیت کا کچھ حصہ صرف توڑ توڑ کر پڑھا جا سکتا ہے اور ترجمہ پڑھا جا سکتا ہے روہ یہ تعلیم اور تدریس کے خاص معاملات کی لرشک موجود علماء اکرام کے نزدیک قرآن کی آیات کو توڑ توڑ کر یعنی کچھ حصہ دیکھ کر پڑھ لیا اور بس قرآن کی وَعْلَمُ أَنَّكُمْ بس صرف اتنا پڑھ لیا یا کچھ حصہ پڑھ لیا بس صرف اس انداز میں پڑھا جا سکتا ہے اور روہ ترجمہ پڑھا جا سکتا ہے یہ ناظرہ کے حوالے سے البتہ اگر کسی خاتون کو حفظ میں جتنا بھی قرآن میسر ہے یا قرآنی دعائیں اس کے حفظ میں موجود ہیں زبانی جس جو جتنا آتا ہے وہ حائزہ بھی پڑھ سکتی ہے وہ نفاس میں بھی پڑھ سکتی ہے وہ بے وضو بھی پڑھ سکتی ہے زبانی ہر قسم کی تسبیح ذکر ترود قرآن کی آیات قرآن کی صورت قرآن دعائیں سننے اور سماعت میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے ایک حائزہ قرآن کی تلاوت قرآن کی آیات کی سماعت کر سکتی ہے زبانی پڑھ اور بول سکتی ہے زبانی سنا سکتی ہے زبانی کرات کر سکتی ہے سن سنا سکتی ہے لیکن ناظرہ روان پڑھ نہیں سکتی اس کے تعلق بالقرآن کی قیفیت جہاں پاکی اور طہارت کا معاملہ ہے حیث سے فارغ ہونے کے بعد مسنون طریقے سے غسل کرنا پاکی اور طہارت کو اکوائر کرنے کے لئے ضروری ہے کرے تمام کے ساتھ اس انداز میں عداب زندگی میں آپ کے غسل کا طریقہ سکھایا جگہ انشاءاللہ اس کے بغیر طہارت اور پاکی ممکن نہیں ہے حائزہ کا لباس ناپاک نہیں ہے حائزہ کا دوپٹہ چادر کرتہ یا کوئی بھی لباس کا حصہ جس پر کوئی داغ وغیرہ موجود نہیں ہے وہ کپڑا ناپاک نہیں ہے اس کو بغیر دھوئے اس کے بستر اس دوپٹے اس کے چادر کو استعمال کیا جا سکتا ہے بس شرط کہ اس کے اوپر کوئی داغ نہیں ہے اور یہ بھی واضح طور پر یاد رکھئے کہ اگر کسی کپڑے یا لباس کے کسی حصے پر حیز کا کوئی داغ ہو تو پورے لباس کو اگر دھونا ممکن نہ ہو تو پانی اچھی طرح بہ جائے چاہے اس کے بعد داغ رہ بھی جائے تو یہ کپڑا پاک ہے اور استعمال کے قابل ہے یہ کچھ فکھی مسائل ہے جو روز مرہ زندگی کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہی ہیز اور نفاس نفاس کہتے ہیں اس حالت کو جب وضائع حمل یعنی ڈیلیوری کے بعد خاتون کو ویس دن پچیس دن چالیس دن کچھ خارج ہوتا ہے حیز اور نفاس کے احقامات ملتے چلتے ہیں اب اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ حیز میں بھی اور نفاس میں بھی ازواج تعلقات پرپابندی ہے جب تک وہ غسل کر کے پاک نہ ہو جائیں حدیث میں لانک کے الفاظ کیے گئے ہیں ان کے لیے جو حیز کی حالت میں اپنی ازواج کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کرتے ہیں اور آپ کو پتہ کہ جو عمل ملون ہے وہ گناہ کبیرہ ہے حیز کے علاوہ ایک حالت اس کو استحاذ کہا جاتا ہے یہ نورمل ایام مہواری کے علاوہ جو خون کا جاری ہے جاری ہونا اس کو استحاذ کہتے ہیں اس میں یہ تمام پابندیاں وہ بیماری کا خون ہے وہ صحیح حیز کا ناپاک خون نہیں وہ رگ سے آنے والا خون ہے اور وہ پاک ہے استحاذ کا خون گندگی اور نجاست اور ناپاکی کا خون نہیں وہ بیماری کی وجہ سے رگ سے آنے والا خون ہے یہ حدیث کے الفاظ سے میں آپ کو بتا رہی لہذا وہ پاک ہے اس میں نجاست نہیں اور اس کے لیے یہ سارے کے سارے اقامات پابندیاں موجود نہیں ہے نماز بھی پڑے گی روزہ بھی رکھے گی قرآن بھی پڑے گی اور کر کے نماز پڑھنا لازم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایس کے اقامات کے ساتھ بتا دیا اللہ کو توبہ کرنے والے اور پاک صاف رہنے والے پسند اللہ نے قرآن کی آیت میں یہ تذکرہ فرما دیا اور اردر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسنونہ دعا میں ان کلمات کو جاری فرما دیا اور وہ کلمات کون سے پاکی اور تحارت کی ایک حالت وضو کے بعد کی دعا حدیث کے الفاظ موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بنا سوار کے سنت کے طریقے کے مطابق وضو کرے گا اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑے گا اشہدو اللہ الہ اللہ و یہ دعا پڑے گا تو آپ نے فرمایا اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دی جاتے یہ تو با وضو اور سنت وضو کے مطابق کر کے یہ مسنون کلمات پکانے والوں کے لئے لیکن جنت کے آٹھوں دروازوں کا وعدہ وہ تو امت کے مردوں عورتوں دونوں کے لئے عورتوں کے لئے ایک بونس پوائنٹ بھی ہے کیا حدیث دورا لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورتیں جو پانچ وقت کی نماز پڑتی ہیں رمضان کے روزے رکھتی ہیں اپنی شرم گا کی حفاظت کرتی اور آج یہ اقامات بھی شرم گا کی حفاظت کا ان سے قیامت کے دن کہا جائے گا تم جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس میں سے چاہتی ہو داخل ہو جاؤ ربنا حبلنا من ازواج نا وزوریتنا قررت عائن وجعلنا للمتقین امام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حقامات اور یہ طریقہ بتانے کے بعد فرمایا نساؤ کم حر سل یہ جو تمہاری بیویاں یہ تمہاری عورتیں یہ تمہاری کھیتیاں ہیں یہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ان کھیتیوں میں اس طرح جاؤ جس طرح تم چاہتے ہو لیکن اپنی کھیتیوں سے اپنی بیویوں سے صحبت کا طریقہ ویسے رکھنا کہ اپنے آگے ویسے عمال بھیجنا کیونکہ تمہیں یاد رکھنا تمہیں اللہ سے ملاقات کرنی اور جو ان احقامات پر ایمان لانے والا ہے خوش خبری انہی کے لئے اس آیت کو بسا اوقات کچھ لوگ ازواجی تعلقات میں ایک آزادی کے لئے استعمال کرتے ہیں حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے اس آیت کو بسا اوقات ایک کھلی چھٹی اور چھوٹ کے لئے استعمال کرتے ہیں انہا شہ تم جہاں سے تم چاہو جیسے تم چاہو جدھر سے تم چاہو جیسے تم چاہو ایسا معاملہ نہیں ہے ساتھی کہا گیا وَقَدِّمُ لِي اَنفُسَكُمْ اس صوبت اور اس طریقے کے ذریعے بھی اپنے آگے وہ عمال بھیجو اپنی آلادیں ایسی بھیجو اور اپنے لئے وہ انداز بھیجو اس کے ساتھ ملنے والے ہو اوپر تمہیں ذابطہ بتایا گیا ہے اوپر تمہیں طریقے بتائے گئے ہیں حیز کی پرحیز کا طریقہ سکھایا گیا ہے اپنی ازواج کے ساتھ معاملات کا طریقہ قرآن اور حدیث کے وضا کردہ طریقے کے مطابق بھیج کے اپنے لئے آگے اچھا نامہ اعمال بھیجو تو مصرب کے حضور حاضر ہونے والے ہو یہ صوبت کی آزادی اور کھلی چھٹی کے لئے یہ آیت ہرگز کوٹ نہیں کی جا سکتی بڑا گہرا مطلب ہے اس آیت کا اور میری نظر میں یہ ایک دوسری بڑی جامع آیت ہے جیسے کچھ الفاظ پر مشتمل یہ آیت ایک کامیام مسلمان گھرانے کے لئے ایک بڑا خوبصورت نسخہ دے گئی نا ہمیں یاد ہے ہم نے کتنے خوبصورت حصول دیکھے تھے کہ میہ بیوی کے تعلق کو کیسا ہونا چاہیے کہ وہ تمہارے لئے لباس ہے تم اس کے لئے لباس ہو اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالی نے مسلمان مردوں کو یہ بتایا ہے کہ تمہاری بیویاں تمہارے لئے کھٹ دیا ہے بڑے خوبصورت سا ایک تشبیح کے ذریعے اسلامی معاشرے میں اور اسلامی گھروں میں مردوں کو ان کی ازواج اور ان کی بیویوں کے ساتھ معاملہ کیسا کرنا ہے کامیاب خوشخال زندگی کے لئے وہ سلیقہ سکھایا جا رہے ہیں اس تشبیح کو سمجھنے کے لئے پہلے کسان اور اس کی کھیتی کا تعلق سمجھ لیجیے اور میرا خیال ہے یہ تعلق وہ لوگ بہت ہی آسانی سے سمجھیں گے جن کا تعلق شہد زراد کے ساتھ زیادہ ہے کیا خیال ہے وہ زیادہ آسانی سے سمجھ پائیں گے ایک کسان کا اپنی کھیتی کے ساتھ تعلق معاملہ ڈیلنگ اور ایکٹیوٹیز کیسی ہوتی ہیں ویسی ہی ڈیلنگز ایک شہر کی اپنی بیوی کے ساتھ ہوگی یہی گرون سکھا رہا ہے یاد رکھئے گا ایک کسان کو اپنی کھیتی بڑی اہمیت والی لگتی بڑی اہم ہوتی ہے ذرا کسانوں سے کاشتکاروں سے جا کے پوچھیں یہ وہی جانتے ہیں ان کا فکر معاشہ ہے ان کا اوڑنا بچھونا ہے ان کی زندگی کے گزران کا طریقہ ہوتا ہے کسان کو اپنی کھیتی بڑی اہم لگتی ہے اس کو اہمیت دیتا ہے کسان صرف اپنی کھیتی کو اہمیت نہیں دیتا ہے اس کو توجہ بھی دیتا ہے اس کو وقت دیتا ہے کسان اپنی کھیتی کو توجہ بھی دیتا ہے وقت بھی دیتا ہے اہمیت بھی دیتا ہے اس کو اپنی کھیتی بڑی محبوب ہوتی ہے بھئی اور پھر وہ اپنی کھیتی کے اوپر مال بھی خرچ کرتا ہے وقت بھی لگاتا ہے اس کو دھیان بھی دیتا ہے اور کرتا کیا ہے کسان اپنی کھیتی کے ساتھ کسی کے زمین کا چھوٹا ٹکڑا ہے بڑا ٹکڑا ہے کیا کرتا ہے سب سے پہلے وہی جو ہم نے اولائے کا ہم المفلحون فلاخ کی مثال میں ہم نے دیکھا تھا کسان اپنی اس زمین کے اوپر اگر کوئی جھاڑ جھنکار کوئی جڑی پوٹیاں کوئی خاردار جھاڑیاں اسی کے اوپر کھیت لگا دیتا ہے نہیں پہلے کیا کرتا ہے کسان زمین کے اوپر اگر کوئی ناکس ردی ناکارہ قسم کی نباتات ہیں کوئی جھاڑ جھنکار ہے کوئی خاردار جھاڑیاں تو پہلے ان کو نکالتا ہے ان کو تلف کرتا ہے پھر کیا کرتا ہے پھر حل چلاتا ہے ٹریکٹر چلاتا ہے اپنے دور اور اپنی مالی استطاعت کے مطابق زمین کو نرم کرتا ہے ہموار کرتا ہے پھر اس کے پر حلقا سا پانی لگاتا ہے اس کو عبیاری کرتا ہے پھر آلہ نسل کے بیج لا کے اس زمین میں ڈالتا ہے ایسے کرتا ہے نا کسان یہ سارے مرلے کرتا ہے پھر بیج ڈالنے کے بعد پھر اس کی عبیاری پھر اس کو پانی لگاتا ہے پھر پانی لگانے کے بعد وہ چھوٹی چھوٹی کونپلیں نکلتی ہیں نا اس کے کھیت میں ان کو دیکھ دیں کے خوش ہوتا ہے ان کا خیال رکھتا ہے چیڑیوں کیڑوں مکوڑوں ان ساری چیزوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے گرمی سردی دھوپ چھاؤں سے ان کو بچاتا ہے چھوٹے نا 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 پودوں کو پھر اپنی کھیتی کے زمین کو اور سہراب کرتا ہے اور پانی لگاتا ہے اور کیا ڈالتا ہے کھادی بھی تو ڈالتا ہے کتنا خرج کرتا ہے کتنا وقت لگاتا ہے اگر جڑی بوٹیاں نکلیں تو ان کو فوراں تلف کرتا ہے اگر کیڑے مکوڑے آئیں تو ان کو فوراں ختم کرتا ہے دوائیں ڈال کے اور پھر اس کی کھیتی اگتی جاتی ہے وہ بڑھتی جاتی ہے اس کیسان کو خوش کرتی ہے اور پھر وہ لہلہاتی بھی کھیتی بن جاتی ہے وہ اس کو کاٹتا ہے اور نفع پاتا ہے اور فلا پاتا ہے اور جس کی کھیتی تیار نہ ہو وہ خسارے میں رہ جاتا ہے اس کا سارا کارنامہ حیات زائع ہو جاتا ہے اور وہ ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے مجھے چٹی پڑ گئی میں نے اتنا خرچ کیا میری کھیتی نہیں ہوگی پھر اسے کہنے والے کہتے ہیں اب پشتائے کیا ہو اب جب جڑیاں جگ گئیں کھیت ایسے ہی ہوتا ہے اب بتائیں شہروں کا ان کی بیویوں کے ساتھ تعلق کیسا ہونا ہے اس مثال میں شہروں کو اپنی بیویوں کو اہمیت دینی ہے وہ جو آج ہے نا میں تو تجھے پاؤں کی جوتی بھی نہیں سمجھتا نا نا یہ مسلمان شہر کا طریقہ نہیں ہے میں تو تجھے جوتی کی نوک پہ رکھتا ہوں نا نا یہ مسلمان شہر کا لے جائے نہیں ہے شہروں کو اپنی بیویوں کو اہمیت دینی ہے توجہ دینی ہے امپورٹنس اور توجہ اٹینشن اور امپورٹنس آدھی خواتین اسلام تو اٹینشن ڈیفیسٹ سنڈروم میں مبتلا ہے شریعت خواتین اسلام کی حقوق کی علمبردار بن کے آئی ہے یہ حقوق سکھانے ہیں کن کو آجا کے شہروں کو درس نہیں دینا ہے یہ درس دیں اپنے بیٹوں کو اور بھائیوں کو انشاءاللہ اگلی نسل بدل جائے گی اور حالات بہتر ہو جائے گی بھائر کیف شہر کو اپنی بیوی کو محبوب رکھنا ہے اس پہ مال خرچ کرنا ہے یاد رکھے گا نان نفقہ شہر کی ذمہ داری ہے اس کھیتی کی نہیں اس پہ خرچ کرنا ہے اس کو وقت دینا ہے اس کو توجہ دینی ہے امیت دینی ہے اس کو محبوب رکھنا ہے اس پر وقت لگانا ہے اور کرنا کیا ہے ساری توجہ اور اہمیت میں ان بیویوں اور ان اہل خانہ کہ اگر کوئی پرانے اخلاق ہے کوئی گندے اخلاق کوئی بد زبانیاں کوئی گالی گلوج کوئی بدتیں کوئی شرک تو یہ شہر کی ذمہ داری ہے اس کو کھاڑ کے پھیکنا ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممہات المومنین کا تربیت اور تذکیہ کرتے نظر نہیں آتے حضرت آئیشہ کتنی محبوب ہیں سب سے زیادہ محبوب کون ہے آئیشہ مردوں میں کون ہے آئیشہ کا باپ لیکن کیا محبت کا یہ انداز تھا کہ تربیت نہیں ہو رہی کتنے موقع ہیں حضرت آئیشہ پکا کے دوسری دفعہ کھانا کھا رہی ہیں آپ فرماتے ہیں آئیشہ تو چاہتی ہے تیری زندگی کھانا ہو جائے آئیشہ سونے کے کنگن پہن رہی ہے رضی اللہ تعالی عنہ آئیشہ تیری لئے بہتر تھا کہ تُو کیا کرتا کیا کرتی سونے کے علاوہ وہ اور کنگن پہن کے ان کو ورس یا زافران سے رنگ لیتی حضرت آئیشہ حضرت صفیہ کے بارے میں فرماتی بھی نظر آ رہی ہیں صفیہ کا قد ذرہ پستہ ہے آئیشہ تُو نے اتنی تلخ بات کی ہے کہ اس کو تو سمندر میں گھول دیا جائے تو اس کو بھی تلخ کرے یہ ہے وہ تربیت یہ ہے وہ تذکیہ یہ زکیہ حضرت آئیشہ نے ایک دفعہ دیوار پر خوبصورت ریشمی پردہ لٹکا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آ رہے ہیں گھر کو خوبصورت بنانے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آئیشہ کی تعریف نہیں کی تھی بڑی سگڑے میری بیوی آپ نے کیا فرمایا تھا آپ نے فرمایا تھا آئیشہ یہ پتھر اور چونے کی دیواریں ریشم سے سجاننے کے لئے نہیں بنائی جاتی ہیں آج ہم اپنے درو دیوار کا محاسبہ تو کریں یہ پتھر اور چونے کی دیواریں ریشم سے سجاننے کے لئے نہیں بنائی جاتی ہیں یہ تو میرے گھروں کی آڑ ہے یہ تو میرے سر کا چھت ہے بس پھر حضرت آئیشہ نے ایک دفعہ وہ تصویر والا تکیہ لگا دیا تھا آپ نے پھاڑ کے پھینک دیا تھا یہ تربیت ہے یہ تذکیہ ہے یہ ہے شوہروں کا پہلا کام غلط اقیدے ہیں غلط اخلاق ہیں بدمزاجیاں ہیں ان کے حق میں دعائیں بھی کرنی ہیں اور ان کی بد اخلاقیاں بد تمیزیاں سستیاں کاخلیاں وہ سب کچھ ریڈکیٹ کرنا یہ پہلا کام ہے پھر ان کی دلوں کو نرم کرنا ہے محبت سے شفقت سے اخلاص سے خلوص سے خیرخواہی سے قرآن اور حدیث کی تعلیم سے دل کیسے نرم ہوتے ہیں قرآن کی تلاوت یہ ہے شوہروں کا کام قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے ان کے دل نرم کرنے ہیں اور جب ان کے وزواز اور ان کی اولادوں کے دل نرم ہو جائے تو پھر ایمان کے بیج ڈالنا بھی ان شوہروں کا ہی کام ہے یہ جو گھر گھر کا قوام ہے نا یہ اس کا کام ہے ایمان کے اچھے اچھے بیج ڈال دینا پھر اس کے بعد شوہروں کو پھر قرآن اور حدیث کی تعلیمات کی ابھیاری کرنی ہے تمام کرنا ہے بندوبست کرنا ہے گھر کے قوام کو کہ ان کی ازواج ان کی بیویاں قرآن کی تعلیم کے ساتھ کہیں نہ کہیں جڑ جائیں ہاں جاں مارے معاشرے کا حال کیا ہے اللہ والیاں پڑھنا چاہتی ہیں شوہر ڈالتے ہیں اللہ کی بندیاں جڑنا چاہتی ہیں وہ رکاوٹیں ڈالتے ہیں شوہروں کا کام تھا قرآن اور حدیث کے زیورات سے ان کو راستہ کرنا تھا ان کو قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے آبیاری کرنی تھے مارا تو آوے کا آوہ بگڑ چکا پھر ہم کہتے ہیں گھروں میں برکتیں آئیں پھر ہم کہتے ہیں گھر ٹوٹیں نا قواموں کے جو کام ہے وہ قوام تو کرتے میں نظر ہی نہیں آرہے پھر جب وہ اہل خانہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے ان کو پانی لگے گا پھر اس شوہر کا کام ہے کہ ان کی چھوٹے چھوٹے جو اچھے عمال ہیں وہ نماز پڑھنے لگے گی وہ سچ بولنے لگے گی وہ باہیا ہو جائے گی تو اس کے چھوٹے چھوٹے اخلاق اور عمال کی حفاظت کرنی ہے اس کی برادری مزاق اڑائے گی وہ چھت بن جائے گا کیڑے مکوڑے نفاق کے گرم سرد خواہوں سے وہ رکاوٹ بن جائے گا اس کو محفوظ کرتے گا اس کے عمال کی کمپلوں کو پھر خادیں ڈالے گا کہیں صیرت کے واقعات سنائے گا کہیں حدیث کی تعلیمات سنائے گا کہیں صحابہ صحابیات کے قصوں کی کھادیں ڈالے گا صحابیات کے واقعے سنا سنا کے اس کی نشو نماغ کرے گا اور پھر انشاءاللہ جب وہ کھیتی بنے گی اس کی اولادیں اس کی کھیتی بنے گی تو پھر انشاءاللہ یہ ازواج ایک دوسرے کے لئے اور وہ اولادیں ان کے لئے آخرت کی کھیتیاں بن جائیں گی دنیا کیا ہے آخرت کی کھیتی ہی تو ہے قرآن کی ان آیات کے اندر اتنے خوبصورت اور اتنے جامع اقامات ہیں اللہ ہمیں تفکر کی توفیق عطا فرما اور اللہ ان کو اپنے لیے مشل را بنانے والا خوش نصیب بنا لے اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگانے خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو اللہ تمہاری سارے باتیں سن رہے ہیں اور سب کو جانتا ہے جو بے مانی قسمیں تم بلہ ارادہ کھاتے ہو ان پر وہ گرفت نہیں کرتا مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باز پرس وہ ضرور کرے گا اللہ تو بڑا ہی درگزر کرنے والا اور برتبار ہے اب اللہ سبحانہ تعالی ایک اور طریقے کی اوپر تذکرہ فرما رہے ہیں قسموں کا کھانا سب سے پہلے تو یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ قسم اللہ ہی کے نام کی کھائی جاتی ہے عدیث کے الفاظ موجود ہیں جس شخص کو قسم کھانی ہے اسے چاہیے اللہ کی قسم کھائے بننا چپ رہے قسم اللہ ہی کے نام کی اٹھائی جاتی ہے اور اللہ ہی کے نام کی کھائی جاتی ہے قرآن کی قسم کھانا اپنے بیٹے کے سر کی قسم کھانا شہر کی قسم کھانا یہ تصور قسم کا تصور نہیں ہے قسم صرف اور صرف اللہ کے نام کی کھائی جاتی ہے اور اس کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھائی جاتی ہے ویسے بھی قسرت سے قسم کھانا جھوٹے ہونے کی علامت ہے قسم کھانے کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالی نے ایک تو طریقہ بتایا کہ اللہ ہی کے نام کی قسم کھائی جائے گی اور دوسرے بات بتائی گئی کہ اگر تم قسم کھاتے ہو تو اس کو پورا کرو یہاں پہ دو قسم کی قسموں کا تذکرہ کیا گیا یہ جو تم لغو قسمیں کھاتے ہو ان کے بارے میں اللہ تمہارا معاقضہ اور پکڑ نہیں کرتا یہ لغو قسموں سے کیا مراد ہے اصل میں آپ اگر دیکھیں تو عربوں کے لب و لہجے کا ایک طریقہ تھا کہ وہ بات وات پر قسمیں کھاتے تھے میں نے آپ کو جب حروف کا ترجمہ کروایا تھا تو میں نے آپ کو دو حروف بتائے تھے دونوں کا مطلب قسم ہے اللہ کی عربوں کا طریقہ تھا بات بات پر قسمیں کھاتے ہیں آج بھی آپ دیکھیں تو ان کی گفتگو کے اندر یہ طریقہ رائے جا مطلب مطلب کچھ نہیں ہوتا اس میں کوئی وعدہ کوئی قسم کوئی استقرام کا معایدہ نہیں تھا لیکن بس جس از اپارٹ آف سپیچ کھاتے تھے آپ نے ابھی بھی کئی دفعہ لوگوں کو اردو میں بھی دیکھا ایک قسم سے بڑا مزہ آیا یہ کیا بات ہے تو یہ یہ مومل اور بیکار قسم کی قسمیں ہیں جو قسم کے انداز میں نہیں کھائی جا رہی اس کو پسند نہیں کیا جاتا لیکن اگر اس اپارٹ آف سپیچ کوئی کھا رہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لغ قسمیں تم کھاتے ہو جو ایکچولی قسم نہیں ہے اس پر اللہ نہیں پکڑتا تمہیں بہرحال اللہ نے کہا وہ جو قسم تم قسم کی ارادے سے کھاتے ہو اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لئے اپنی تصدیق کرنے کے لئے اپنی اتماد کو قائم کرنے کے لئے یا کوئی پکا وعدہ کرنے قسم سے میں تمہارے گھر آؤں گی ہائے قسم سے میں سچ بول رہی ہوں یہ ہے قسم تو یہ جو تم قسم کھا کے توڑ دیتے ہو یا یہ جو تم قسم کھاتے ہو اس قسم کی اگر تم حفاظت نہیں کرو گے تو ایسے قسم کے توڑنے پر تمہارا معاخضہ ہے یہاں پر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ قسم کے توڑنے پر باز پرس ہے سوال ہے لیکن حدیث مزید وضاحت کرتی ہے کیونکہ ہمارا دین بہت ہی پریکٹیکل سا دین ہے آپ دیکھیں کہ بس اوقات کسی ایک حالت میں ایک ذینی حالت میں ایموشنلی آکے بس اوقات انسان کسی ایسی چیز کی قسم کھا سکتا ہے جو ایکچولی درست نہیں ہے ایموشنلی ایسے جذباتی کیفیت میں تو اس حالت میں کیا کیا جائے حدیث اس میں رہنمائی فرماتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی گناہ کے کام کو کرنے یا نیکی کے کام کو چھوڑنے کی قسم کھا لے میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو گئی اور بیوی نے قسم کھا لی خدا کی قسم میں آج سے تم سے ایک پیسہ نہیں لوں گی اللہ اکبر حسنی لوگی تو آر کس سے لوگی ناندے سے لڑائی ہو گئی قسم کھا لی تاکہ قسم آج کے بعد میں اس کے گھر میں نہیں گھسوں گی قطع رحمی کی قسم ادعا کی قسم آج کے بعد میں اسے گھر میں گھسنے نہیں دوں گی اللہ اکبر تو لہٰذا ایموشنلی بساوقات ایسی قسمیں سپر آف دو مومنٹ آکے انسان انسان ہے نا شیطان آ جاتا ہے نا تو ایسی باتیں ہو جاتی ہیں تو ایسے معاملات میں پھر کیا کیا جائے اور یہ صحابہ سے ہوا آگے جا کے واقعات آئیں گے تاپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی نیکی کے کام کو چھوڑنے یا گناہ کے کام کو کرنے کی قسم کھاؤ تو تمہیں چاہیے کہ اس قسم کو توڑ دو اس کا قفارہ ادا کرو نیکی کرتے رہو اور گناہ سے بچے رہو بات سمجھ میں آگئی ہے میرا قالے بڑی وضاحت ہے حدیث اور قسم کا قفارہ کیا ہے وہ ہم آگے جا کے قرآن میں پڑھ لیں گے تین روزے رکھنا یا دس مسکینوں کو موڈریٹ اوسط درجے کا کھانا کھلانا یا اوسط درجے کا لباس پہنانا یا ایک علامہ ازاد کرنا اب علاموں کا تصور تو موجود نہیں ہے لیکن بہرحال یہ قسم کو توڑنے کا طریقہ ہے کوئی گناہ کے کام کی قسم کھاؤ لی یا نیکی کو چھوڑنے کی قسم کھاؤ لی قسم کھاؤ لی میں نے بہن کے گھر جانا نہیں تو یہ کیا ہے نیکی کے کام کو سلرہ رحمی ختم کی جارہی ہے تو یہ قسم توڑ دی جائے گی قفارہ ادا کیا جائے گا نیکی کا کام کیا جائے گا تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالی نے یہاں پر قسموں کے حوالے سے معاخضہ حدیث نے قسمیں توڑنے کی طرف طریقہ اور پھر قرآن نے کیا خیال ہے کبھی قرآن سے لگ یا حدیث سے الگ کوئی دین وضا ہوتا ہے دونوں کو ملا کے ہی پڑھا جائے تو پورے شریعت کے حقامات وضا ہوتے ہیں اب جب قسموں کی بات ہو رہی ہے تو پھر ایک خاص قسم کی قسم کا تذکرہ جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں یہ کونسی قسم ہے اس کو ایلا کہا جاتا ہے لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَاءِهِمْ وہ لوگ جو اپنی عورتوں سے ایلا کرتے ہیں قسمیں کھا لیتے ہیں ایلا کا مطلب ہے ایک شوہر کا اپنی بیوی کے حوالے سے یہ قسم کھا لینا کہ اب میں اس کے ساتھ تعلق قائم نہیں کروں گا یہ قسم ایلا کی قسم ہے اس کے لئے اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا ان کے لئے چار مہینے کی مخلط ہے اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے اور اگر انہوں نے طلاق کی کٹھان لی ہے تو وہ جانے رہے کہ اللہ سب کو سنتا اور جانتا ہے ایلا اس قسم کو کہتے ہیں جو ایک شوہر دانستہ اس ارادے سے کھاتا ہے اور اعلان بھی کرتا ہے کہ اس کے بعد وہ اپنی بیوی سے تعلق قائم نہیں کرے گا الیدگی کی الیدگی قائم رکھنے کی ایک قسم ایلا ہے اس کا اس کا تذکرہ حیاتِ طیبہ میں موجود ہے آج یہ آپ حدیث میں وہ واقعہ پڑھ بھی رہتے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر غزوہ احد کے بعد منافقین کی خواتین نے جب امہات المومنین کو اس چیز کے طرف مائل کیا کہ چونکہ بہت سا مال غنیمت آیا تو آپ اپنے نان نفقے میں اضافے کا مطالبہ کریں تو وہ ان منافقین خواتین کے اس وسط سے ان کے دل میں کچھ گھر کر گئے اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امہات المومنین کے ساتھ سہن مسجد نبی میں تشریف فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکائے بیٹھیں ان دونوں صحابہ اکرام کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھ سے نان نفقے کے اضافے کا مطالبہ کر رہی ہیں اور دونوں والدوں نے اپنی اپنی بیٹیوں کو سرزنش کی اور برا ناپسندیدہ معاملہ یہ جو ہے اس کو اپنی بیٹیوں کو اس سے منع کیا اور پھر آج ہم نے پڑھا کہ کیسے حضرت عمر کو یہ خبر جو ہے پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اضواج متحرات کو طلاق دے دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر حاضر ہوئے اور یہ پوچھا کہ کیا آپ نے اضواج متحرات کو طلاق دی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا کہ میں نے طلاق نہیں دی اور یہ خبر سننے کے بعد کہ آپ کی بیٹی کو بھی حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفظہ کو بھی اور باقی اضواج متحرات کو بھی طلاق کے ذریعے لگ نہیں کیا گیا حضرت امہ نے بھی اللہ اکبر کا کلمہ پکارا اور مدینہ کی بستی اور مدینہ مسجد نبوی کا سہن جو اس میں تکبیر کی آواز جو ہے وہ گونجوٹھی بخرحال یہ وہ ایلہ کا معاملہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج متحرات کے ساتھ ارادہ فرمایا اس ایلہ کی مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالا خانے میں منتقل ہوئے اور بالا خانے سے منتقل ہونے کے بعد واقعہ بھی اس سے آپ نے سنا تھا کہ جب آپ بالا خانے کی سیڑیوں سے انتیس دن کے بعد تشریف لائے تھے تو حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو ایک مہینے کی مدت کا ایلہ کیا تھا اور آج تو ابھی انتیس دن ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلچوہی کیلئے کیا فرمایا تھا کہ عائشہ بعض مہینے انتیس دنوں کے بھی ہوتے ہیں تو ایلہ کا یہ طریقہ اس کا واقعہ اس وعی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے اور ایلہ کے حوالے سے یہ معاملہ جو ہے وہ بتایا جا رہے اور یہاں پہ بتایا جا رہے کہ اس کی مہینت اس کی مدت چار مہینے اس کی مدت چار مہینے اگر اس چار مہینے میں وہ رجوع کر لے تو پھر پھر ان کو اس چیز کی اجازت ہے یہ یاد رکھئے گا کہ ایلہ چونکہ ایک قسم کھانے کے بعد الہدگی کی جاتی ہے تو رجوع کرنے سے پہلے قسم کو توڑنے کا کفارہ ادا کیا جائے گا کیونکہ اس شہر نے قسم کھا لی ہے اپنی بیوی سے الہدگی کی تو ایلہ میں رجوع کرنے سے پہلے اس شہر نے قسم کو توڑنے کا کفارہ چاہے وہ تین روزیں یا چاہے دس مسکینوں کو کھانا ہے چاہے لباس ہے اور چاہے اس دور کے حوالے سے غلام کا آزاد کرنا ہے اگر وہ قسم کو توڑنے کا کفارہ نہیں دیتا تو اس کے لئے رجوع جائز نہیں ہے قسم توڑی جائے گی کفارہ ادا کیا جائے گا اور پھر رجوع کیا جائے گا یاد رکھئے گا الہ کی اس مدت کو چار مہینے دس دن کہا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اس چار مہینے دس دن میں اگر وہ رجوع کر لیتا ہے تو الہ کی حقیقت کیری آن نہیں کرتی اور کوئی معاملہ رونما نہیں ہوتا الہ کی حالت میں رجوع کرنا جسمانی طور پر لازم نہیں ہے صرف قولی طور پر اگر زبانی طور پر شوہر اپنی بیوی سے رجوع کر لے یعنی معافی مانگنا یا رجوع کرنا یا پلٹ آنا صرف اگر ایک قولی اور ایک وربل یا اورل فارم تک بھی ہو جائے تو یہ رجوع اس الہ کے خاتمے کے لیے کافی ہے جسمانی طور پر یا ازواجی تعلق سے رجوع کرنا الہ کے خاتمے کے لیے لازم نہیں ہے وہ معاملہ طلاق کے لیے البتہ لازم اگر شوہر یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایلہ کی مدد چار مہینے اگر اس چار مہینے میں قسم کھانے کے بعد چار مہینے تک علیدگی رہے اور وہ شوہر رجوع نہ کرے چار مہینے تک اگر وہ شوہر رجوع نہ کرے تو پھر معاملہ کیا ہوگا آران اس میں مختلف ہیں آران مختلف ہیں حضرت سعید بن مسیب زخری اور مقہول ان کی رائی یہ ہے کہ اگر چار مہینے تک ایلہ کی قسم کے بعد اس شوہر نے قولی یا فیلی کسی طریقے سے رجوع نہیں کیا تو ان مفسرین قرآن اور علماء اکرام کے نزدیک طلاق خود بخود باقی ہو جائے گی ان کے نزدیک طلاق خود بخود باقی ہو جائے گی البتہ یہ طلاق رجعی ہوگی طلاق رجعی ہوگی انشاءاللہ طلاق کیا کمات آئیں گے تو آپ کو زیادہ آسانی سے سمجھ جائے گی طلاق رجعی ہوگی یعنی عدت میں رجوع کرنے کی اجازت بھی ہوگی اور طلاق ہو جاننے کے بعد نئے سرے سے نکاح یعنی تجدید نکاح کی گنجائش بھی موجود ہوگی لیکن حضرت عائشہ حضرت ابودردہ اور اکثر مدینہ کے فقہائے اکرام کے نزدیک اگر علاقی قسم کے بعد چار مہینے شہر نے رجوع نہیں بھی کیا تو طلاق خود سے خود رونما نہیں ہوگی حضرت عائشہ حضرت ابودردہ اور مدینہ کے اکثر فقہائے اکرام جس میں حضرت عمر حضرت علی حضرت ابن عمر کے اقوال بھی موجود ہیں اسی رائے کی حق میں طلاق خود بخود رونما اور واقع نہیں ہوگی البتہ یہ معاملہ قاضی یا عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا قاضی اس شہر کو اپنی بیوی سے رجوع کرنے کا حکم دے گا اور اگر وہ رجوع نہیں کرے گا تو پھر اس خاتون کے پاس طلاق کا ایک پلیٹ فارم اور سخولت میسر ہو جائے گی باخرحال اگر وہ رجوع کر لیتا ہے تو طلاق نہیں ہوگی اور اگر رجوع نہیں کرے گا قاضی کے وان کرنے اور متنبہ کرنے کے باوجود تو پھر طلاق رونما ہو جائے گی ان فقی معاملات میں کچھ تھوڑے بہت فرق کے معاملات تو بہر کیف موجود ہیں لیکن ایلا کی کیفیت صرف پسم کھا کے چار مہینے کی متد تک ایلا الگ ہونا اور الیندگی کی حوالے سے موجود ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے سارے ہی احقامات حدود حلال خرام نیکی اور گناہ کا تصور کھول کر سمجھا دے اللہ ہمیں یہ یاد بھی رکھنے کی توفیق تا فرمائے اللہ ان کا فہم تا فرمائے اور اللہ پوری فہم اور فراسل سے یہ تعلیمات سے اس معاشرے کو متعرف کروانے کے لئے بھی اللہ ہمارے راستے آسان بنا دے ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اسہدیتنا وخبلنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوہاب سبحانہ اللہم و بحمدکا نشہدو ان لا الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب علیک سبحانہ ربکا رب العزات اما یسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین سممم موسیقی